اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتبہ بن سعید سفیان زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ ہاتھ کو تین مرتبہ نہ دھولے کیونکہ تم کو معلوم نہیں کہ نیند کی حالت میں تمہارا ہاتھ کس کس جگہ پڑا یعنی جسم کے کس کس حصہ کو نیند میں ہاتھ نے چھوا اسحاق بن ابراہیم قطعبہ بن سعید جریر منصور حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت رات میں نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا موح مسواق سے صاف کرتے یعنی مسواق کرتے احمد بن عبدہ حماد بن زید غیلان بن جریر ابو برداہ ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسواق کر رہے تھے اور نسواق کا کونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آ آ کر رہے تھے یعنی اس طرح کے الفاظ کہہ کر حلق کی صفائی کر رہے تھے عمرو بن علی یحیہ ابن سعید قرآہ بن خالد حمید بن حلال ابو برداح ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میرے ساتھ قبیلہ اشعر کے دو حضرات بھی تھے ان میں سے ایک شخص میرے دائیں جانب اور دوسرا شخص میرے بھائیں جانب تھا دونوں نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے نوکری دیے جانے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا کہ اس ذات کی خسم جس نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا مجھ سے ان دونوں میں سے کسی نے اپنے ارادہ کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی مجھ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوکری مانگنا چاہتے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نوکری کا خواہش مند ہوتا ہے ہم اس کو نوکری نہیں دیتے لیکن ابو موسیٰ تم جاؤ ہم تم کو نوکری دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور ان کو معاز کا مددگار مقرر کیا حمید بن مسعدہ محمد بن عبدالعلا یزید ابن زریع عبدالرحمن بن ابو عطیق عائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصواق کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ موہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالی اس سے راضی رہتا ہے حمید بن مسعدہ عمران بن موسیٰ عبدالوارس ابن حباب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے مصواق سے متعلق تم لوگوں کے سامنے کافی باتیں بیان کر دی ہیں یعنی فضیلت بیان کر دی ہیں عطیباہ بن سعید مالک اپنے والد ابو زناد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں امت کے لیے دشواری نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے واسطے بسواق کرنے کا حکم لازم قرار دیتا علی بن حشرم عیسیٰ ابن یونس مسعر مقدام ابن شریح حضرت شریح بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان میں تشریف لے جاتے تو گھر میں سب سے پہلے کس کام سے شروع فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق سے شروعات فرماتے یعنی سب سے پہلے مسواق کرتے حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ اشیاء پیدائشی سنتیں ہیں خطناہ کرانا ناف کے نیچے بال کاٹنا مونچوں کے بال کاٹنا ناخن کاٹنا بغلوں کے بال کاٹنا مذکورہ تمام سنتیں پچھلے حضرات انبیاء سے چلی آ رہی ہیں اور ان سنتوں کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے محمد بن عبدالعلا زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں پیدائشی سنتیں ہیں مونچوں کا کترنا بغل کے بال صاف کرنا ناخن کاٹنا ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا خطناہ کرنا محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان زہری شعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطناہ کرنا ناف کے نیچے بال مونڈنا بغل کے بال اکھاڑنا ناخن تراشنا مونچ کے بال کترنا پیدائشی سنتیں ہیں حارس بن مسکین ابن وحب حنزلاہ بن ابو سفیان نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناخن کٹنا مونچ کترنا اور ناف کے نیچے بال کٹنا ان کو مونڈنا پیدائشی سنت ہے علی بن حجر عبیدہ بن حمید یوسف بن سحیب حبیب بن یسار زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مونچ کے بال نہ کٹے وہ ہم میں سے نہیں یعنی ان کا یہ عمل ہمارے طریقہ کے خلاف ہے خطیبہ جعفر ابن سلیمان ابو عمران جونی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کے واسطے حد اور مدت مقرر فرما دی ہے یہ کہ مونچ کے قطرنے اور ناخن کاٹنے اور ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بال صاف کرنے میں عبید اللہ بن سعید یحیع ابن سعید عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچوں کو کم کرو اور داڑھیوں کو چھوڑو یعنی بڑھاؤ عمرو بن علی یحیع بن سعید ابو جعفر ختمی عمیر بن یزید حارس بن فزیل عمارہ بن حزیماہ بن سعبت حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قضاء حاجت کے لئے گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قضاء حاجت کے لئے جاتے تو دور چلے جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ سطر پر لوگوں کی نگاہ نہ پڑے علی بن حجر اسماعیل محمد بن عمرو ابو سلمہ حضرت مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قضاء حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو دور تشریف لے جاتے کسی سفر میں ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو مجھ سے فرمایا تم میرے لئے وضو کا پانی لے کر آؤ چنانچہ میں وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور موضو پر مساح کیا اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عمش شقیق حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے قوڑے پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مساہ کیا اسحاق بن ابراہیم اسماعیل عبد العزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھوتوں اور چڑے لو اقسام شیطان سے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحاہ رافع بن اسحاق حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت وہ ملک مصد میں رہتے تھے تو اس طرح فرماتے کہ اللہ کی خسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان بیت الخلاؤں کے ساتھ کیا کروں ان کا رخ بیت اللہ کی جانب تھا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص پیشاب پاخانہ کے لئے جائے تو قبلہ کی جانب نہ تو چہراہ کرے اور نہ پیشاب کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب روخ کیا کرو محمد بن منصور سفیان زہری عطا بن یزید حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص قضائے حاجت کے لئے جائے تو چہراہ کے بلاہ کی جانب کر کے نہ بیٹھے بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب کر کے بیٹھے یا عقوب بن ابراہیم قندر بعمر ابن شہاب عطا بن یزید حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص پیشاب پاخانہ کرنے کے لئے جائے تو بیت اللہ کی جانب چہراہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب موح کر کے بیٹھے قتیباہ بن سعید مالک یحیاء بن سعید محمد بن یحیاء بن حبان واسع بن حبان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو اینٹوں پر قضائے حاجت کے لئے بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہراہ بیت المقدس کی جانب تھا یحیاء بن درست ابو اسماعیل یحیاء بن ابو کثیر عبداللہ بن ابو قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اس کو چاہیے کہ عضو مخصوص کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے یہ حکم دائیں ہاتھ کے احترام کی وجہ سے ہے حناد بن سری وقیع حشام یحیاء ابو کثیر عبداللہ بن ابو قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنا عضو مخصوص دائیں ہاتھ سے نہ چھوے مؤمل بن حشام اسماعیل شعباہ سلیمان ابو وائل حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کورا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا محمد بن بشار محمد شعباہ منصور ابو وائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کورا دان پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا سلیمان بن عبید اللہ پہز شعباہ سلیمان منصور ابو وائل حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کورے پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا سلیمان نے اس قدر اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مساہ کیا لیکن منصور نے اپنی روایت میں مساہ کرنے کے بارے میں تذکراہ نہیں کیا علی بن حجر شریک مقدام بن شریح حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو شخص تم لوگوں سے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو تم اس کے قول کو سچا نہ ماننا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بیٹھے پیشاب نہیں کیا کرتے تھے حناد بن سری ابو معاویہ عامش زید بن وحب حضرت عبد الرحمن بن حسناہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دھال جیسی کوئی چیز تھی تو آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا اور اس کی آڑ میں بیٹھ کر اس کی طرف پیشاب کیا تو قوم کے بعض مشرقین ایک روایت کے مطابق یہود نے کہا کہ ان کو دیکھو کہ یہ نبی کس طریقہ سے خواتین کی طرح سے پیشاب کرتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے واقف نہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کو پہنچی اور قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ ہدایت تھی کہ جب ان کے قپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تھی تو ان کو وہ قپڑا ناپاکی کی جگہ سے کٹ ڈالنے کا حکم ہوتا پس ایک شخص نے ان کو ایسا کرنے اور قپڑا کٹ ڈالنے سے منع کیا تو اس کی وجہ سے وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہوا حناد بن سری وکیع عمش تابوس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ لوگ کسی بڑی وجہ کے سبب عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں بلکہ ان میں سے ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری میں مبتلا رہتا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کی تازہ شاخ منگائی اور اس کو درمیان سے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک مردہ کی قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت تک یہ دونوں شاخیں خوشک نہ ہوں اس وقت تک ان دونوں شخصوں کے عذاب میں پخفیف ہو جائے ایوب بن محمد حجاج ابن جریج حکیماہ بنت امیماہ حضرت امیماہ بنت حضرت رقیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک پیالہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیالہ میں پیشاب کیا کرتے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھ لیتے عمرو بن علی ازہر ابن عون ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وسیعت فرمائی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تشت پیشاب کرنے کے واسطے طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بیماری کی شدت کی وجہ سے دوہرا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس نہ ہوا پھر معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو وسیعت فرمائی عبید اللہ بن سعید معاز بن حشام اپنے والد سے قطاداہ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے لوگوں نے کہا کہ سوراخ کے اندر پیشاب کرنا کس وجہ سے مکروہ ہوا انہوں نے کہا کہ سوراخوں میں جنات رہتے ہیں قطاباہ لیس ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکے ہوئے پانی جو ایک جگہ ٹھہر جائے میں پیشاب کرنے کی ممانعت فرمائی علی بن حجر ابن مبارک معمر عشعس بن عبد المالک حسن حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی غسل خانہ میں ہرگز پیشاب نہ کرے کیونکہ اس عمل میں اکثر وساوس پیدا ہوتے ہیں محمود بن غیلان زید بن حباب قبیساہ سفیان زحاق بن عثمان نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سے ایک شخص کا گزر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے اس شخص نے آپ کو اسی حالت میں سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا بلکہ فراغت کے بعد جواب دیا محمد بن بشار معاز بن معاز سعید قطاداہ حسن حزین ابو ساسان حضرت مہاجر بن قنفز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیشاب کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وضو کیا جب وضو سے فراغت ہو گئی تو ان کے سلام کا جواب دیا احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب ابو عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدی اور لید سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے یعقوب بن ابراہیم یحیہ یعنی ابن سعید محمد بن عجلان قاعقاع ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ میں تم سب کے لیے باپ کے درجاہ میں ہوں تعلیم و تربیت اور خیر خواہی کے اعتبار سے اس وجہ سے میں تم کو یہ بات سکھاتا ہوں کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو بیت اللہ کی طرف چہراہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف پشت کرے اور نہ وہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تین پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا نیز پرانی ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ عمش ابراہیم عبد الرحمن بن یزید حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو تمام چیزوں کی تعالیم دی یہاں تک کہ پاخانہ کرنا بھی سکھلایا حضرت سلیمان نے جواب دیا بلا شباہ ہم کو پاخانہ کرنا بھی سکھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو پاخانہ پیشاب کے وقت قبلہ کی جانب چہراہ کرنے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمائی احمد بن سلمان ابو نعیم زہیر ابو اسحاق ابو عبیدہ زکارہ عبد الرحمن بن اسود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاخانہ کے لئے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم تین پتھر لے آؤ باوجود تلاش کے مجھ کو صرف دو پتھر ہی مل سکے تو میں گوبر کا ایک ٹکڑا ان دو پتھروں کے ساتھ لے آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دو پتھر تو لے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور فرمایا یہ تو رکس ہے پہلے تو پاک تھا اب ناپاک ہو گیا کیونکہ پہلے یہ گوبر کھانا تھا لیکن اب یہ گوبر ہو گیا امام نسائی فرماتے ہیں کہ رکس سے مراد جنات کی غزہ ہے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور حلال بن یصاف حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ تاق ڈھیلے لے قتیباہ عبدالعزیز بن ابو حازم اپنے والد سے مسلم بن قرت عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی پیشاب یا پاہاناہ کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ استنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ تین پتھر یا مٹی کے ڈھیلے لے جائے اس لیے کہ پہلے تین پتھر اس کو استنجا کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم نظر شعبہ عطا بن ابو میمونہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پاہاناہ کرنے جاتے تو میں اور میرا ایک ساتھی ایک لڑکا پانی کا ڈول اٹھا کر ساتھ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے استنجا کرتے قطعباہ ابو عواناہ قطاداہ معازاہ حضرت عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواتین سے کہا کہ تم اپنے اپنے شوہروں کو پانی سے استنجا کرنے کا حکم دو کیونکہ مجھ کو اس طرح کی بات کرنے میں شرم و حیاء محسوس ہوتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے اسماعیل بن مسعود خالد ہشام یحیہ عبداللہ بن ابو قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی کے برطن میں سانس نہ لے اور جس وقت کوئی شخص پاخا نہ کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے عضو مخصوص کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوے اور نہ دائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرے یا سونتے جھاڑے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان عبدالوحاب عیوب یحیاء بن ابو قصیر ابن ابو قطاداہ حضرت قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برطن میں پھونک مارنے اور دائیں ہاتھ سے عضو مخصوص کو چھونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی شدید ممانعت بیان فرمائی عمرو بن علی شعیب بن یوسف عبدالرحمان بن مہدی سفیان منصور عامش ابراہیم عبدالرحمان بن یزید حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرقین نے حضرت سلیمان سے کہا کہ ہم تمہارے صاحب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ تم کو پیشاب پاخانہ تک کرنا سکھلاتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بلا شباہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم لوگ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں اور استنجا کے وقت قبلہ کی جانب چہراہ کرنے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تین پتھروں سے محمد بن عبداللہ بن مبارک مقرمی وقیع شریک ابراہیم بن جریر ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب استنجا کیا تو اپنے ہاتھ کو زمین سے دگڑا احمد بن سباہ شعیب یعنی ابن حرب ابان بن عبداللہ ابراہیم بن جریر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا تشریف لے گئے اور پاخانہ سے فارغ ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جریر رضی اللہ تعالی عنہ پانی لاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا اور زمین پر ہاتھ رگڑے حناد بن سری حسین بن حریس ابو عسامہ ولید بن کسیر محمد بن جعفر عبداللہ بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے اس پانی کے بارے میں دریافت فرمایا کہ جس پانی میں درندے اور چوپائے آتے ہیں یعنی وہ پانی پیا کرتے ہیں اور اس پانی میں پیشاب کر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی دو قلع ہو جائے تو پانی ناپاکی کے لائق نہیں رہتا قطعبہ حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہد نبوی میں ایک گاؤں والے نے مسجد میں پیشاب کر دیا یہ دیکھ کر لوگ اس کی جانب مارنے کے لئے دوڑے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو چھوڑ دو اور تم اس کو پیشاب سے نہ رکو جب وہ شخص فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگایا اور وہاں بہا دیا قطعبہ عبیدہ یہیہ بن سعید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول پانی لانے کے لئے حکم فرمایا چنانچہ ایک ڈول پانی اس جگہ پہا دیا گیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم لوگ بیر بزاعہ مدینہ منورہ میں ایک کونے کا نام کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور بیر بزاعہ ایک ایسا کونہ ہے جس میں حیز کے کپڑے اور مرے ہوئے کتے اور بدبودار اشیاء ڈالی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے اور اس کو کوئی شئے ناپاک نہیں کرتی سوید بن نصر عبداللہ یحییٰ بن سعید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تم لوگ اس کو چھوڑ دو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ شخص پیشاب سے فارغ ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دول پانی اس جگہ بہانے کا حکم فرمایا عبد الرحمن بن ابراہیم عمر بن عبد الواحد اوزاعی محمد بن ولید زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگوں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس نے جس جگہ پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو کیونکہ تم لوگ دنیا میں سہولت اور آسانی کے واسطے بھیجے گئے ہو نہ کہ دشواری کے لیے اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عوف محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں بیشاب نہ کرے جس پانی سے بعد میں وضو بھی کرنا ہو یعقوب بن ابراہیم اسماعیل یحیاء بن عطیق محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس پانی سے غسل کرے کیونکہ احتمال ہے کہ پھر پیشاب ہی ہاتھ میں آ جائے البتہ جو پانی بہ رہا ہو اس میں پیشاب کرنا درست ہے کیونکہ اس میں ناپاکی نہیں ٹھہر سکتی قطیباہ مالک صفوان بن سلیم سعید بن سلمہ مغیراہ بن ابو برداہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم لوگ سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ پانی رکھ لیتے ہیں اگر ہم لوگ اس پانی سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں اس وجہ سے کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندری پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردہ حلال ہے علی بن حجر جریر عمارہ بن قاعقاع عبو زرعہ بن عمرو بن جریر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز شروع فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک خاموش رہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاموش رہنے کے وقت کیا پڑتے ہیں یعنی جو وقفہ تکبیر اور قراءت کے درمیان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس سکتاہ کے دوران یہ دعا پڑتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دے جیسا فاصلہ تو نے مچھرک اور مغرب کے درمیان کر دیا ہے اے اللہ مجھ کو گناہوں سے ایسے پاک ساف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ساف کر دیا جاتا ہے اے اللہ مجھ کو دھو ڈال میرے گناہوں سے برف اور پانی اور اولوں سے اسحاق بن ابراہیم جریر حشام بن عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ گناہوں کو دھو ڈال برف اور اولوں کے پانی سے اور میرا دل گناہوں سے اس طرح صاف کر دے کہ جیسے تو نے صاف کیا سفید کپڑے سے محل کو حارون بن عبداللہ معابیہ بن سوالح حبیب ابن عبید جبیر بن نفیر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اس شخص پر مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرما اور اس کو آفیت عطا فرما اور اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے اور اچھی طرح اس کی مہمانی فرما اور اس کی جگاہ کو قبر کو پسیع فرما دے اور اس کے گناہوں کو دھو ڈال برف اور اولوں سے جس طریقہ سے قپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے قطعباہ مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کھتا تمہارے کسی برتن سے پانی پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھونا چاہیے ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج زیاد بن سعد عبد الرحمن بن زید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کسی کے برتن میں جب کتا موہ ڈال کر چپ چپ کر کے بھیے تو اس برتن کو سات مرتبہ پاک کرنے کے لیے دھوئے ابراہیم بن حسن حجاج ابن جریج زیاد بن سعد حلال بن عسامہ ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ مندرجہ بالا حدیث کی طرح ہے علی بن حجر علی بن مزہر عمش ابو رزین ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتہ موہ ڈال کر چپ چپ کر کے پانی پی لے تو جو کچھ اس برتن میں موجود ہو وہ بہا دو اس کے بعد اس برتن کو سات مرتبہ دھولو محمد بن عبدالعلا خالد شعبہ ابو طیعہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم فرمایا لیکن شکاری اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کو پالنے کی اجازت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کتہ برتن میں موہ ڈال کر چپ چپ کر کے پانی پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھو اور آٹھمی مرتبہ میں اس برتن کو مٹی سے مانج کر وضو کرو قطعبہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبو طلحہ حمیدہ بنت عبید بن رفاعہ کبشاہ بنت قعب بن مالک سے روایت ہے کہ ابو قطعدہ میرے پاس آئے پھر کوئی ایسی بات کی کہ جس کے یہ معنی تھے کہ میں نے ان کے واسطے فضو کا پانی لا کر رکھا کہ اس دوران بلی آ گئی اور وہ پینے لگی ابو قطعدہ نے اس بلی کے پینے کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے جی بھر کر پانی پی لیا حضرت کبشاہ نے کہا کہ پھر مجھ کو جو دیکھا تو میں ان کی جانب دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا اے میری بھتیجی کیا تم حیرت اور تعجب کر رہی ہو میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہ بلا شباہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلی تو ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے آس پاس گھومنے والوں میں سے ہے محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ایوب محمد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا آیا اور اس نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرماتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہے حمرو بن علی عبد الرحمن سفیان مقدام بن شریح حضرت آئیشاہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ہڈی کو چوسا کرتی تھی اس کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جگہ اپنا موہ رکھ کر چوسا کرتے تھے کہ جہاں پر میں نے موہ رکھا تھا حالانکہ میں اس وقت حائزہ ہوتی تھی اور میں برطن میں پانی پیتی پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جگہ اپنا موہ لگا کر پانی پیتے کہ جہاں میں نے موہ لگایا تھا حالانکہ میں اس وقت حیز سے ہوا کرتی تھی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کو حیز آ رہا ہو اس کا جھوٹا پاک ہے اور اس کے پسینے کا بھی یہی حکم ہے حارون بن عبداللہ معن مالکو حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خواتین اور مرد سب ایک ساتھ ہی غزو کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ ایک برطن میں سے سب غزو کرتے قطعباہ بن سعید لیس ابن شہاب عرواہ حضرت عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی برطن میں غسل کیا کرتی تھی عمرو بن علی یحیہ شعب عبداللہ بن جبیر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکوک پانی سے وضو فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ مکوک پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے محمد محمد بشار محمد شعب حبیب عباد بن تمیم حضرت امی عمارہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پانی کا برطن لایا گیا کہ جس میں دو تہائی مد پانی تھا شعب کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے دھویا اور ان کو ملا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں میں مساح فرمایا اور مجھ کو یہ بات یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانوں کے اوپر کی طرف مساح فرمایا یا نہیں یحیی بن حبیب بن عربی حماد حارس بن مسکین ابن قاسم مالک سلمان بن منصور عبداللہ بن مبارک یحیی بن سعید محمد بن ابراہیم القماہ بن مقاس حضرت عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا اعتبار دراصل نیت پر ہے اور ہر ایک شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے یعنی کوئی برا عمل سواب کا اہل نہیں ہے اور برے کام کرنے والے کو عجر نہ مل سکے گا تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی وہ شخص عند اللہ عجر و سواب کا مستحق ہے اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اس عورت کو حاصل کر لوں تو اس کی نیت اسی کے لیے ہے کہ جس کے لیے اس نے ہجرت کی یعنی دنیا عورت کے حاصل کرنے کی نیت سے وہ نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لیے نیت شمار نہ ہوگی قطعباح مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبوت الحاہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ نماز عثر ادا کرنے کا وقت ہو گیا لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ مل سکا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برطن میں رکھ دیا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم فرمایا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی ٹپک رہا تھا یہاں تک کہ اخیر میں جو شخص تھا اس نے بھی وضو کیا اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق سفیان عامش ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے لوگوں کو پانی نہ مل سکا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس ایک کڑھائی پانی کی پیش کی گئی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈال دیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ و کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ تم لوگ آ جاؤ پاک پانی کے پاس اور اللہ تعالی کی برکت کے پاس آ جاؤ آمش نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم بن ابی جعد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر سے کہا کہ تم لوگ کتنے آدمی تھے اس روز انہوں نے کہا ایک ہزار پانچ سو افراد تھے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر ثابت و قطاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے صحابہ سے وضو کا پانی طلب کیا اور فرمایا تم لوگوں میں سے کیا کسی شخص کے پاس پانی موجود ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پانی میں رکھا اور فرمایا تم لوگ اللہ تعالی کے نام سے وضو کرو تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا یہاں تک کہ تمام لوگوں نے وضو کیا اور کوئی شخص وضو سے باقی نہ بچا ثابت جنہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے انس سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں مجموعی اعتبار سے کل کتنے حضرات موجود تھے انہوں نے جواب میں فرمایا تقریبا ستر حضرات تھے سلیمان بن داوود حارس بن مسکین ابن وحب مالک یونس عمرو بن حارس ابن شہاب عباد بن زیاد قروا بن مغیرہ حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ غزوا تبوک میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ مغیرہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر مساہ فرمایا امام نسائی کہتے ہیں کہ مالک نے عرواہ بن مغیراہ کا ذکر نہیں کیا محمد بن مسنہ یحییہ سفیان زید بن اسلم پتا بن یسار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کیا میں تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے خبردار نہ کروں پھر آپ نے وضو فرمایا سوید بن نصر عبداللہ بن مبارک اوزاعی مطلب بن عبداللہ بن حنتب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو انہوں نے ہر ایک عزو کو تین تین مرتبہ حد ہویا اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے یعنی حمل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے تھا محمد بن ابراہیم بسری بشر بن مفزل ابن عون عامر شعبی عرواہ بن مغیراہ مغیراہ محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیٹ میں اپنا عصا مبارک چب ہویا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم بڑ گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی زمین پر تشریف لائے جو کہ ایسی ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ اونٹ بٹھلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے غائب ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس پانی موجود ہے اس وقت میرے پاس ایک مشکیزہ تھا میں اس کو لے کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے دونوں پہنچے اور چہراہ مبارک دھویا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے دھونے کا قصد فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جباہ پہنے ہوئے تھے جو کہ ملک شام کا تیار کردہ تھا کہ جس کی آستین تنگ تھی اس وجہ سے اس کی آستین اوپر نہ چڑھ سکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ جباہ مبارک کے نیچے سے نکال لیا اور چہراہ مبارک اور دونوں ہاتھ دھوئے اس کے بعد حضرت مغیراہ نے عماماہ اور پیشانی کے متعلق ذکر فرمایا حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ مجھ کو اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ جو بات میں چاہتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مساح فرمایا اس کے بعد فرمایا اب تم ضرورت سے فارغ ہو جاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ آئے تو اس وقت امام عبد الرحمن بن عوف تھے اور وہ اس وقت نماز فجر کی ایک رقت ادا فرما چکے تھے میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت عبد الرحمن کو مطلع کر دوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرما دی پھر جس قدر ہم لوگوں کو نماز ملی تھی اس کو پڑھا اور جس قدر نماز ہم سے قبل ادا کی جا چکی تھی اس کو سلام کے بعد مکمل فرمایا حمید بن مسعدہ سفیان ابن حبیب شعبہ نعمان بن سالم حضرت ابن ابی عوث سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پہنچوں پر تین مرتبہ پانی ڈالتے دیکھا سوید بن نصر عبداللہ معمر زہری قطاع بن یزید عمران بن عبان عثمان بن عفان حضرت عمران بن عبان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو پہلے انہوں نے تین مرتبہ پانی ڈال کر ان کو دھویا اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی دیا یعنی ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی پھر چہراہ تین مرتبہ دھویا اس کے بعد کوہنی تک اپنا دائیا ہاتھ تین مرتبہ دھویا اس کے بعد بایاں ہاتھ اسی طرح تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مساح کیا اور پھر انہوں نے دائیا اور بایاں پاؤں بھی دھویا پھر فرمایا کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس میرے وضو جیسا وضو کیا اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص میری طرح سے وضو کرے کہ جیسے میں نے یہ وضو کیا ہے پھر دو رقت نماز ادا کرے اور دل میں لغو اور بہودا خیالات نہ لائے تو اس کے اگلے گناہ تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے احمد احمد محمد بن مغیراح عثمان ابن سعید بن کسیر بن دینار شعیب ابن ابو حمزہ زہری عطا بن یزید حضرت عمران سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اس کے بعد دائیں ہاتھ پانی میں ڈال کر کلی کی اور ناک صاف کی اس کے بعد آپ نے اپنا چہرا تین مرتبہ دھویا اور کوہنی تک دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مساہ کیا اور ہر ایک پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اسی طرح سے وضو کیا جیسا میں نے یہ وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص میری طرح سے وضو کرے کہ میں نے جس طریقے سے وضو کیا ہے اس کے بعد وہ شخص کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور نماز کے دوران لغو اور بہودا خیالات اور وسوسے خود سے نہ لائے تو اس کے پچھلے تمام تمام گناہ معاف ہو جائیں گے محمد بن منصور سفیان ابو زناد حسین بن عیسی معن مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اس کے بعد ناک صاف کرے دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ ناک صاف کرے اتباہ بن سعید یحیی بن سلیم اسماعیل بن کسیر اسحاق بن ابراہیم وقیع سفیان ابو حاشم حضرت لقیت بن سبراہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اچھی طرح سے وضو کرنا سکھلا دیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وضو مکمل طریقہ سے کیا کرو اور ناک صاف کرنے میں زور لگایا کرو مگر یہ کہ تم روزہ دار ہو قطیبہ مالک اسحاق بن منصور عبد الرحمن مالک ابن شہاب ابو عدریس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے تو ناک صاف کرے یعنی ناک سن کے اور جو شخص ڈھیلے سے استنجا کرے تو طاق لے یعنی استنجا طاق عدد تین پانچ سات ڈھیلے یا پتھر سے کرے قطیبہ حماد منصور حلال بن یصاف حضرت سلمہ بن قیس سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بزو کرو تو ناک صاف کرو اور جب تم استنجا کے لئے ڈھیلے لو تو طاق عدد استعمال کرو محمد بن زنبور مکی ابن ابو حازم یزید بن عبداللہ محمد بن ابراہیم عیسی بن طلحاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے پھر وہ وضو کرے تو تین مرتبہ ناک صاف کرے کیونکہ شیطان رات میں ناک کی جڑ کے اندر رہتا ہے مراد نیند کی حالت ہے چاہے رات میں سوئے یا دن میں موسیٰ بن عبد الرحمن حسین بن علی زائدہ خالد بن علقمہ عبد خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا تو کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے ناک ساف کیا انہوں نے تین مرتبہ اسی طریقے سے کیا اور فرمایا رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہی وضو ہے قطعباہ ابو عواناہ خالد بن علقمہ عبد خیر سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت علی بن عبی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے تھے انہوں نے وضو کا پانی منگوایا ہم لوگوں نے کہا کہ یہ اس پانی کا کیا کریں گے یہ تو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں شاید ہم لوگوں کو طریقہ وضو بتلانے کے لیے پانی منگوایا ہے بہرحال ان کے پاس ایک برطن آیا کہ جس میں پانی تھا اور ایک تشت آیا انہوں نے برطن سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو تین مرتبہ دھویا اس کے بعد کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور اسی ہاتھ سے پانی ڈالا جس ہاتھ سے وہ پانی لے رہے تھے اس کے بعد چہرا کو تین مرتبہ دھویا اور تین مرتبہ دائیں ہاتھ دھویا اور تین ہی مرتبہ بائیں ہاتھ دھویا اور ایک مرتبہ سر کا مساح فرمایا پھر دائیں پاؤں دھویا تین مرتبہ اور بائیں پاؤں بھی تین مرتبہ دھویا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے تو اس کے واسطے یہی وضو ہے سوید بن نصر عبداللہ ابن مبارک شعباہ مالک بن عرفتاہ عبد خیر سے روایت ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک کرسی لائی گئی وہ اس پر بیٹھ گئے پھر ایک برتن پانی منگوایا کہ جس میں پانی موجود تھا اور تین مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر برتن جھکا کر پانی ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے تین مرتبہ پھر تین مرتبہ انہوں نے جہرا دھویا اور دونوں باہیں دھوئیں اس کے بعد پانی لیا اور سر کا مساح کیا اپنی پیشانی سے اپنی گدی تک پھر فرمایا کہ مجھ کو علم نہیں کہ گردن سے ہاتھ کو پھر وہ پیشانی تک لائے یا نہیں اور دونوں پاؤں دھوئے تین تین مرتبہ اس کے بعد کہا کہ جس کو خواہش ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وضو کو دیکھنے کی تو آپ کا یہی وضو تھا عمرو بن علی حمید بن مسعدہ یزید ابن زریع شعبہ مالک بن عرفتہ عبد خیر کی روایت ہے کہ ایک دن میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ایک کرسی منگوائی اور اس پر تشریف فرما ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک برطن میں پانی طلب فرمایا اور دونوں ہاتھ دھوئے تین مرتبہ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے تین مرتبہ اور پھر چہرا دھویا تین مرتبہ اور تین تین مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنا ہاتھ برطن میں ڈال کر سر کا مساح کیا پھر دونوں پاؤں دھوئے تین تین مرتبہ اس کے بعد کہا جس شخص کو خواہش ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو دیکھنے کی تو وہ شخص اس وضو کو دیکھ لے کہ آپ نے مجھ سے وضو کا پانی طلب فرمایا میں نے وضو کا پانی پیش خدمت کر دیا انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے پہلے دونوں پہنچوں کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دھویا اس کے بعد تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک صاف کی اور پھر چہراہ کو تین مرتبہ دھویا اس کے بعد دائیں ہاتھ کوہنیوں تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں کو بھی اسی طریقہ سے دھویا پھر سر پر ایک مرتبہ مساح فرمایا پھر دائیں پاؤں کو ٹکنوں تک تین مرتبہ دھویا اس کے بعد انہوں نے اسی طریقہ سے بائیں پاؤں کو دھویا پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے پانی دے دو میں نے وہی برطن لیا کہ جس میں وضو کا پانی بچا ہوا تھا انہوں نے کھڑے کھڑے اس میں سے پانی پی لیا اس پر میں نے حیرت ظاہر کی انہوں نے کہا تم حیرت میں نہ پڑو کیونکہ میں نے تمہارے والد یعنی نانا کو دیکھا کہ وہ بھی اس طریقہ سے کیا کرتے تھے جس طریقہ سے میں نے تم کو بتلایا اور دکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وزو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پیا کرتے تھے قطعبہ بن سعید ابو احوص ابو اسحاق ابی حیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ انہوں نے وزو کیا تو پہلے اپنے دونوں پہنچے دھوئے یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اچھی طرح سے صاف کیا اس کے بعد تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور چہرا تین مرتبہ دھویا اور دونوں بازو تین تین مرتبہ دھوئے پھر سر پر مساح فرمایا اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا پھر کھڑے ہو گئے اور وزو کا پانی کھڑے کھڑے پی لیا اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ میں تم لوگوں کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ وزو سکھ لاؤں محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عمرو بن یحیی مازنی عبداللہ بن زید بن قاسم اصحاب حضرت عمرو بن یحیی مازنی نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے سنا اپنے والد یحیی بن عمارہ بن ابی حسن سے کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید بن قاسم سے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور عمرو بن یحیی کے دادا ہیں انہوں نے فرمایا کہ کیا تم لوگ دکھلا سکتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے وضو فرمایا کرتے تھے انہوں نے فرمایا جی ہاں تب انہوں نے وضو کا پانی طلب کیا اور اس کو اپنے ہاتھ پر ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا دو دو مرتبہ اس کے بعد کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا پھر چہرا دھویا تین مرتبہ اس کے بعد دو مرتبہ ہاتھوں کو دھویا کوہنی تک پھر مساح کیا سر سر کا دونوں ہاتھوں سے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے گدی تک لے گئے اس کے بعد ہاتھوں کو پیشانی تک لے گئے پھر دونوں پاؤں کو دھویا کتباہ بن عبداللہ مالک ابن انس عمرو بن یحیہ اپنے والد سے عبداللہ بن زید بن قاسم عمرو بن یحیہ اپنے والد ماجد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن زید بن قاسم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو دکھلا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقہ سے وضو کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا جی ہاں اور پھر انہوں نے پانی منگوا کر دائیں ہاتھ پر ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ دھویا پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر تین مرتبہ چہرہ دھویا پھر دو مرتبہ دونوں بازو کوہنیوں دھو دھو دھویا محمد بن منصور سفیان عمرو بن یحیہ عبداللہ بن زید جنہوں نے خواب میں ازان سنی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضو کرتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ چہرہ دھویا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوئے دو مرتبہ پاؤں دھوئے اور دو مرتبہ سر کا مساح فرمایا حسین بن حریس فضل بن موسی جعید بن عبدالرحمن عبدالمالک بن مروان بن حارس بن ابو زباب ابو عبداللہ سالم سبالان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدقہ ان کی دیانت اور امانت کی بہت زیادہ قائل تھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدقہ نے مجھ کو دکھ لیا کہ رسول کریم صلی اللہ ہو عائشہ وآلہ وآلہ وسلم کس طریقہ سے وضو فرماتے ہیں انہوں نے تین تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ کو تین مرتبہ دھویا پھر دائیں ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ تین تین مرتبہ دھوئے پھر ہاتھ کو سر کے آگے رکھ کر پیچھے کی طرف لے گئیں اور سر کا مساح ایک ہی مرتبہ کیا پھر دونوں ہاتھوں کو پہلے کانوں پر اور پھر دونوں رخصاروں پر پھیرا سالم کہتے ہیں کہ میں مقاطب تھا اس وجہ سے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور وہ مجھ سے پرداہ نہیں کیا کرتی تھی اور وہ مجھ سے گفتگو تک فرما لیا کرتی تھی یہاں تک کہ ایک دن میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا امی المومنین آپ میرے واسطے خیر و برکت کی دعا فرمائیں انہوں نے دریافت فرمایا کہ کس وجہ سے میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اس پر وہ فرمانے لگیں کہ اللہ تعالی تم کو خیر و برکت سے نوازے اور اس کے بعد سے وہ پرداہ فرمانے لگیں اور اس روز کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی زیارت نہیں کی حیسم بن عیوب طالقانی عبدالعزیز بن محمد زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فضو فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر جہراہ اور ہاتھوں کو ایک ایک مرتبہ دھویا پھر ایک ایک مرتبہ سر اور کانوں کا مساح کیا حضرت عبد العزیز فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی کہ جس نے حضرت ابن عجلان سے سنا کہ اس روایت میں انہوں نے پاؤں دھونے کا بھی تذکرہ بیان کیا ہے مجاہد بن موسیٰ عبداللہ بن عدریس ابن عجلان زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے وضو کیا تو ایک چلو پانی لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چلو لے کر چہرا ہتھ ہویا پھر دائیں اور بائیں بازود ہویا پھر سر اور دونوں کانوں کے اندر کے حصہ کا شہادت کی انگلی سے اور باہر کے حصہ کا انگوٹھے سے مساح فرمایا پھر ایک پانی چلو لے کر دائیں پاؤں دھویا اور پھر اسی طرح سے جس طرح سے دائیں پاؤں مبارک دھویا بائیں پاؤں بھی دھویا قطیباہ عطباہ بن عبداللہ مالک زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ سنا بیحی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن وضو کرتا ہے اور وہ دورانے وضو کلی کرتا ہے تو اس کے موح سے اس کے تمام چھوٹے گناہ نکل جاتے ہیں اسی طریقہ سے جب وہ ناک سنکتا ہے تو ناک سے اور چہراہ دھوتا ہے تو چہراہ سے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلگ سے ہونے والے تمام کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں پھر جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ان سے ہونے والے گناہ اور حتیٰ کہ اس کے ناکھن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں اسی طریقہ سے سر کا مساح کرنے سے اور حتیٰ تو ان کا عجر و ثواب الہدہ ہے یعنی اس کا مزید ثواب ملے گا حضرت قطعباہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت حضرت سنا بہی سے سنی اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ ہوں علیہو علیہ و علیہ وسلم سے سنا حسین بن منصور ابو معاویہ عمش حسین بن منصور عبداللہ بن نسیر عمش حکم عبدالرحمن بن عبی لیلا قعب بن عجراہ بلال فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو موزوں اور امامہ پر مساح کرتے ہوئے دیکھا ہے حسین بن عبدالرحمن طلق بن غنام زائدہ حفظ بن غیاس عمش حکم عبدالرحمن بن عبی لیلا برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے موزوں پر مساح فرمایا کرتے تھے حناد اور موزوں پر مساح فرماتے تھے عمرو بن علی یحیی بن سعید سلیمان تیمی بکر بن عبداللہ مزنی حسن ابن مغیراہ بن شعباہ مغیراہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پیشانی اور اماماہ پر مساح فرمایا عمرو بن علی حمید بن مسعدہ یزید ابن زریع حمید بکر بن عبداللہ مزنی حمزہ بن مغیراہ بن شعباہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک سفر کے دوران لوگوں صحابہ سے پیچھے رہ گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ پیچھے رہ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی حاجت سے فراغت حاصل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس پانی موجود ہے میں ایک گھڑا پانی کا لے کر آیا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اور چہرہ دھویا پھر آس تین سے ہاتھ نکالنے لگے تو وہ تنگ تھیں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے مبارک جباہ کو مونڈے پر ڈالا اور اندر سے ہاتھ نکال لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھوئے پیشانی پر مساح فرمایا پھر عمامہ اور موزوں پر مساح فرمایا یعقوب بن ابراہیم حشیم یونس بن عبید ابن سیرین عمرو بن واہب ساقافی مغیراہ بن شعباہ سے روایت ہے کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میں کسی سے دریافت نہ کروں گا کیونکہ میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دیکھ چکا ہوں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دورانے سفر حاجت پورا کرنے کے لئے تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے واپس تشریف لاکر وضو فرمایا اور پیشانی پر مساح فرمایا اور امام کے دونوں کناروں اور موزوں پر مساح فرمایا اس وجہ سے اب اس سلسلہ میں کسی دوسرے سے دریافت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی دوسری بات یہ ہے کہ امام اپنی رعایہ میں سے کسی شخص کی اقتداء میں نماز ادا کرے تو کیا یہ درست ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تو صحابہ نے نماز شروع فرما دی اور لوگوں نے عبد الرحمن بن حوف کو امامت کے لیے آگے بڑھایا انہوں نے نماز پڑھانا شروع فرما دی اسی دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور عبد الرحمن بن حوف کی اقتداء میں جس قدر نماز باقی تھی وہ ادا فرمائی پس جس وقت عبد الرحمن بن حوف نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس قدر نماز باقی تھی وہ پڑھی قطعباہ یزید بن زریع شعباہ معمل بن حشام اسماعیل شعباہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت و بربادی ہے پاؤں کی ایڑھی کی دوزخ کے عذاب سے محمود بن غیلان وقیع صفیان عمرو بن علی عبد الرحمن صفیان منصور حلال بن یصاف ابو یحیع عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو وضو میں مشغول ہیں اور ان کی ایڑیاں خشکی کی وجاہ سے چمک رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا حلاکت ہے ایڑیوں کی دوزخ کے عذاب سے اور تم لوگ وضو کو مکمل کرو محمد بن عبدالعلا خالد شعبہ مسروق عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امکانی حد تک دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسندیدہ خیال فرماتے تھے پاکی حاصل کرنے میں جوتا پہننے میں اور کنگہا کرنے میں اور اس کے علاوہ دیگر کئی کاموں میں جن کی تفصیل سیراح کی کتابوں میں مفصل طور پر موجود ہے محمد بن بشار محمد شعبہ ابو جعفر مدنی ابن عثمان بن حنیف یعنی عمارہ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد قیسی سے روایت ہے کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن جھکا کر پانی کو دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور ایک مرتبہ دھویا پھر چہراہ اور ایک ایک بازو بھی دو مرتبہ دھوئے اور پھر دونوں ہاتھ دھوئے ایک ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں کو دھویا اسحاق بن ابراہیم یحیٰ بن سلیم اسماعیل بن کسیر محمد بن رافع یحیٰ بن آدم سفیان ابو حاشم بن لقیت حضرت لقیت بن سبراہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ وضو کرو تو وضو کو اچھی طرح سے پورا کرو اور تم انگلیوں کے درمیان خلال کرو تاکہ انگلیوں کے درمیان کا خلا خوشک نہ رہ جائے محمد بن آدم ابن ابو زائدہ ابو وغیرہ ابو اسحاق ابو حیواہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا انہوں نے وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ اور مو دھویا تین مرتبہ اور دونوں بازو تین تین مرتبہ دھوئے اور سر کا مساہ کیا اور تین تین مرتبہ دونوں پاؤں کو دھویا پھر فرمایا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وضو تھا احمد بن عمرو بن سراح حارس بن مسکین ابن وحب یونس ابن شہاب قطاع بن یزید حمران سے روایت ہے جو حضرت عثمان کے غلام تھے انہوں نے خبر دی کہ حضرت عثمان بن عفان نے وضو کا پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر تین مرتبہ موہ دھویا پھر دائیں اور بائیں بازو تین تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مساہ کیا پھر دائیں پاؤں ٹخنوں تک تین تین مرتبہ دھویا پھر بائیں پاؤں دھویا اس طریقہ سے یعنی ٹخنوں تک تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا اس طریقہ سے کہ جس طریقہ سے میں نے وضو کیا پھر بیان کیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طریقہ سے وضو کرے کہ جیسے میں نے وضو کیا ہے پھر کھڑے ہو کر دو رقت ادا کرے اور قلب دل میں کسی طرح کے وسوسے نہ لائے تو اس شخص کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے محمد بن علیہ ابن عدریس عبید اللہ مالک ابن جریج مقبوری عبید بن جریج سے روایت ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم یہ چمڑے کے جوتے پہن کر وضو کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایسے ہی جوتے پہنتے تھے اور ان میں وضو فرماتے تھے اتیباہ حفظ عامش ابراہیم حمام جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور انہوں نے موزوں پر مساح کیا لوگوں نے عرض کیا آپ موزوں پر مساح کرتے ہیں جریر نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو موزوں پر مساح کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت عبداللہ کے ساتھیوں کو مذکورہ حدیث بہت زیادہ پسند تھی اس لیے کہ جریر نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی وفات سے چند روز قبل اسلام قبول فرمایا عباس بن عبدالعظیم عبدالرحمن حرب بن شداد یاہیہ بن ابو کسیر ابو سلمہ جعفر بن عمرو بن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزوں پر مساہ کیا عبدالرحمن بن ابراہیم سلیمان بن داوود ابن نافع داوود بن قیس زید بن اسلم عطا بن یسار عصام بن زید سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال دونوں حضرات مقام اسواف میں تشریف لے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کے لئے تشریف لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے یعنی واپس تشریف لائے تو عصام بن بلال نے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمل انجام دیا حضرت بلال نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے پھر وزو فرمایا چہرا دھویا اور ہاتھ دھوئے اور سر اور موزوں پر مساح فرمایا اور نماز ادا فرمائی سلیمان بن داوود حارس بن مسکین ابن وحب عمرو بن حارس ابو نصر ابو سلمہ بن عبد رحمان عبد اللہ بن عمر سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مساح فرمایا قتباہ اسماعیل ابن جعفر موسیٰ بن اقباہ ابو نصر ابو سلمہ سعد بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موزوں پر مساح کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے علی بن خشرم عیسیٰ عامش مسلم مسروق مغیراہ بن شعباہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں لوٹے میں پانی لے کر حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں باہیں دھونا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جباہ تنگ تھا جباہ کی آستین اوپر نہ چڑھ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو چوغے کے نیچے سے باہر نکالا اور دھویا اور موزوں پر مساح کیا پھر پھر آپ صلی اللہ سکھو رہو رہو علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی لے گئے رہو جناب راہ سے ہی درست ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر مساح فرمایا ہے محمد بن منصور سفیان اسماعیل بن محمد حمزہ بن مغیراہ بن شعباہ حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے مغیراہ تم میرے پیچھے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم لوگ میرے سے آگے آگے جاؤ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے ہی رہا میرے پاس پانی کا ایک لوٹا تھا لوگ روانہ ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آعزا پر پانی ڈالنا شروع کر دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنگ آستین کا جباہ پہنے ہوئے تھے جو کہ ملک روم کا تیار کردہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ہاتھ نکالنا چاہا تو وہ تنگ پڑ گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوغے کے نیچے سے ہاتھ نکال لیا اور چہرا اور ہاتھوں کو دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پر مساح فرمایا قطعباہ سفیان آسم زر صفوان بن عصال سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو حالت سفر میں رخصت اور سہولت عطا فرمائی کہ ہم اپنے موزے نہ اتاریں تین دن تین رات تک احمد بن سلیمان روحاوی یحیاء بن آدم سفیان سوری مالک بن مغول زہیر ابو بکر بن عیاش سفیان بن ریانہ عاصم زر سے روایت ہے کہ میں حضرت صفوان بن عصال سے موزوں پر مساح کرنے کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ جس وقت ہم لوگ مسافر ہوں تو ہم مساح کریں اپنے موزوں پر اور یہ کہنا اتاریں ان کو تین روز تک کہ پیشاب آخانہ اور سونے کی حاجت میں مگر یہ کہ حالت جنابت ناپاقی میں ان کو اتارنا ضروری ہے اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق عمرو بن قیس ملانی حکم بن عیینا قاسم بن مخیمی راہ شریح بن ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موزوں پر مساح کی مدت تین روز اور تین راتیں جبکہ مقیم کے لیے ایک روز اور ایک رات مقرر فرمائی حناد بن سری ابو معاوی آمش حکم قاسم بن مخیمی راہ شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موزوں پر مساح کرنے کی مدت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا تم حضرت علی کی خدمت میں جاؤ اور خود ان سے دریافت کرو وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ مقیم ایک روز تک مساح کرے اور مسافر تین دن اور تین رات تک عمرو بن یزید بحض بن اسد شعباہ عبد المالک بن میسراہ نزال بن سبراہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا انہوں نے زہر کی نماز ادا فرمائی پھر وہ لوگوں کے کام میں مصروف ہو گئے جب نماز عصر کا وقت آیا تو ایک برطن میں پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے پانی کا ایک چلو لے کر چہراہ دونوں ہاتھ سر اور دونوں پاؤں پر مساح فرمایا اس کے بعد کچھ بچا ہوا پانی لے کر کھڑے ہو کر اس کو پی لیا اور کہا لوگ اس طریقہ سے وضو کرنے میں میرا خیال کرتے ہیں کہ جس میں تمام آعزو پر مساح کیا جائے حالانکہ حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی خدمت وآلہ وآلہ وسلم ہر ایک نماز کے لیے وضو فرماتے تھے انہوں نے کہا جی ہاں میں نے عجز کیا اور تم انہوں نے کہا ہم لوگ تو کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے جس وقت تک وضو نہ ٹوٹتا تھا یا ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے زیاد بن عیوب ابن علیہ عیوب ابن ابو ملیکاہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاہانا سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا لوگوں سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ خدمت اقدس میں پانی پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ مجھ کو وضو کرنے کا حکم اس وقت ہوا ہے کہ جس وقت نماز کے لئے کھڑا ہوں عبید اللہ بن سعید یحیی سفیان القما بن مرسد ابن بریدا حضرت بریدا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک نماز کے لئے وضو فرمایا کرتے تھے جب مکہ مکرمہ فتاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن تمام نمازوں کو ایک ہی وضو سے ادا فرمایا حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن ایسا کام کیا ہے کہ جو اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک نماز کے لئے وضو فرماتے تھے اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے قصدا اور عمدا یہ عمل انجام دیا ہے اسماعیل بن مسعود خالد بن حارس شعباہ منصور مجاہد حضرت حکم بن سفیان سے روایت ہے کہ اس نے اپنے والد سے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت وضو فرماتے تو ایک چلو پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شرم گاہ پر چھڑک لیتے اس حدیث مبارکاہ کی راوی حکم بن سفیان یا حضرت سفیان بن حکم ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ صحابی ہیں اور حضرت ابن عبد بر نے فرمایا کہ اس سے بھی ایک حدیث منقول ہے جو وزو سے متعلق ہے اور وہ روایت مسترب ہے اب اب ابس بن محمد دوری احوص بن جواب امار بن رزیق منصور احمد بن حرب قاسم ابن یزید جرمی سفیان منصور مجاہد حکم بن سفیان سے منقول ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے وضو فرمایا اور پھر اپنی شرم گاہ پر پانی چھڑکا احمد کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے بھی پانی چھڑکا ابو دابود سلیمان بن سیف ابو عطاب شعباہ ابو اسحاق ابو حییہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو عزو وزود ہوتے دیکھا پھر وہ کھڑے ہوئے اور بچا ہوا پانی پیا اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے عمل کیا تھا جیسا کہ میں نے کیا محمد بن منصور سفیان مالک بن مغول خون بن ابو جو حیفہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بتحہ میں تھا تو بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا لوگ اس کو لینے کے لیے آگے اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے محمد بن منصور سفیان ابن منقدر جابر سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات میری آیادت کے لیے تشریف لائے انہوں نے مجھ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی میرے آزوا پر ڈالا قطیبا ابو عوانا قطادا ابو ملیح سے بیان کیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نماز کو بغیر وضو کے اور صدقہ چوری اور خیانت کے مال سے نہیں قبول فرماتا محمود بن غیلان یعلا سفیان موسیٰ بن ابی عائشہ عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وزو کا طریقہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تین تین مرتبہ وضو کر کے دکھایا پھر فرمایا وضو اس طرح ہے اب جو شخص اضافہ کرے اس نے برا کیا حد سے تجاوز کیا اور ظلم کا ارتکاب کیا یحیی بن حبیب بن عربی حماد ابو جہزم عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عاس کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی غسم ہم لوگوں کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی قبیلہ بنی حاشم کو خاص نہیں فرمایا کسی بات سے مگر تین باتوں سے ایک تو ہم کو حکم ہوا پوری طرح وضو کرنے کا دوسرے زکاة نہ استعمال کرنے کا اور تیسرے یہ کہ گدھوں اور گھوڑیوں پر نہ چھوڑا کریں قطعباہ جریر منصور حلال بن یصاف ابو یحیہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اچھی طرح سے کیا کرو قطعباہ مالک علیہ بن عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے گناہوں کو ختم کر دے اور تمہارے داراجات بلند کر دے وہ ہے وضو پورا کرنا دشواری محسوس ہونے کے وقت اور مسجد تک بہت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے منتظر رہنا یہی ربات ہے یہی ربات ہے قطعباہ بن سعید لیس ابو زبیر سفیان بن عبد رحمان حاسم بن سفیان ساقافی سے روایت ہے کہ ہم لوگ مقام سلاسل کی جانب جہاد کرنے کے لیے روا نہ ہوئے لیکن جنگ نہ ہوئی پھر بھی ہم لوگ وہیں پر جمع رہے بعد میں ہم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آ گئے اور اس وقت ان کے پاس ابو ایوب اور اقباہ بن عامر تشریف فرما تھے عاصم سے فرمایا اے ابو ایوب ہم کو جہاد نہیں مل سکا یعنی جہاد میں شرکت نہ کر سکے اور ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص چار مسجدوں میں نماز ادا کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابو ایوب نے فرمایا اے میرے بھتیجے ہم تم کو اس سے زیادہ آسان بات بتلاتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص حکم کے مطابق غضو کرے اور حکم علیہ وآلہ مطابق نماز ادا کرے تو اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی چاہے وہ شخص پہلے جو عمل بھی کر چکا ہو حاسم نے بیان کیا کہ اے اقباح کیا مسئلہ اسی طرح سے ہے حضرت اقباح نے جواب میں فرمایا جی ہاں مسئلہ اور واقعہ اسی طریقہ سے ہے محمد بن عبد العلا خالد شعباہ جامع بن شداد حمران بن عبان ابو برداہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو شخص اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اچھی طرح وضو کرے گا تو اس کے باستے پانچ نمازیں ان کے درمیان یعنی نمازوں کے دوران سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی قطعباہ مالک حشام عرواہ حمران بن عبان عثمان سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جو کہ بہتر طریقہ سے وضو کرے پھر نماز ادا کرے مگر یہ کہ اللہ تعالی اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے دوسری نماز کے وقت کے آنے تک جب تک اس نماز کو ادا کرے یعنی دونوں نمازوں کے درمیان جس قدر گناہ اس سے سادر ہوئے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں عمرو بن منصور آدم بن ابو یاس لیس ابن سعد معاویہ بن سوالح ابو یاہیہ سلیم بن عامر زمراہ بن حبیب ابو طلحاہ نعیم بن زیاد عمرو بن عبساہ سے روایت ہے کہ میں نے عجز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے کا کس قدر عجر و ثواب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے وضو کر لیا اور صاف کر کے تم نے دونوں پہنچے دھوئے تو تمہارے تمام گناہ نکل یعنی معاف ہو گئے تمہارے ناخنوں اور ہاتھ کے پوروں سے پھر جب تم نے کلی کر لی اور ناک کے دونوں سوراخوں کو تم نے ساف کر لیا اور چہراہ اور ہاتھ دھوئے دونوں کوہنیوں تک اور تم نے سر پر مساح کر لیا اور دونوں پاؤں دھوئے ٹکنوں تک تو تم اکثر گناہوں سے نکل گئے اب اگر تم نے اپنا چہراہ زمین پر رکھ لیا رضا الہی کے لیے تو تم اپنے گناہوں سے اس طریقہ سے نکل گئے جیسے تم اس دن کے تھے کہ جس دن تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا یعنی جس دن تمہاری ولادت ہوئی حضرت ابو اماماہ نے جو اس حدیث کو حضرت عمرو بن انبساہ سے روایت کرتے ہیں کہا اے عمرو بن انبساہ تم ذرا گور کر کے بات کہو کہ کیا ہر ایک انسان کو اس قدر نعمتیں ہر ایک مجلس میں حاصل ہو جاتی ہیں حضرت حضرت عمرو بن انبساہ نے فرمایا کہ تم سن لو اللہ کی غسم میں بڑھا ہو گیا اور میری وفات کا زمانہ نزدیک ہے اور میں ضرورت مند اور محتاج بھی نہیں ہوں جو کسی دباؤ کی وجاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کروں بلا شباہ اس کو میرے کانوں نے سنا اور میرے قلب نے اس کو نبی سے محفوظ رکھا محمد بن علی بن حرب مروزی زید بن حباب معاویہ بن سوال ربیعہ بن یزید ابو عدریس خولانی ابو عثمان اقباہ بن عامر جہنی عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھے طریقہ سے وضو کرے یعنی سنت رسول کے مطابق پھر وہ شخص اشہاد ان لا الہ الا اللہ وآشہاد ان محمد عبد ورسول کہے تو ایسے شخص کے لیے جنت جنت آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ شخص جنت کے جس دروازے سے اس کا دل چاہے داخل ہو جائے قطعباہ خلف ابن خلیفہ ابو مالک اشجاعی ابو حازم سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تھا اور وہ اس وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو فرما رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کو دھو رہے تھے بغلوں تک میں نے کہا اے ابو حریرہ یہ کس قسم کا وضو ہے انہوں نے کہا اے ابن فروخ تم اس جگہ پر موجود ہو اگر مجھ کو اس بات کا علم ہوتا کہ تم اس جگہ موجود ہو تو میں اس طریقہ سے وضو نہ کرتا میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ مومن بندہ کا زیور اسی جگہ تک ہوگا کہ جہاں تک اس کا وضو پانی پہنچے قطیبہ مالک علیہ بن عبد رحمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جنت البقیع قبرستان کی جانب تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اے گھر والو صاحب ایمان لوگوں تم پر سلامتی ہے یہ مکان ہے اہل اسلام اہل ایمان کا اور ہم لوگ انشاء اللہ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں مجھ کو تمنا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت کروں ان سے ملوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تمہارا مقام تو اس سے کہیں زیادہ ہے تم لوگ میرے صحابی اور ساتھی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے اگرچہ تمہارا مقام آنے والے لوگوں سے بہت بلند ہے اور میں قیامت کے دن ان لوگوں کا فرط ہوں گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کس طریقے سے پہچانیں گے کہ جو لوگ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں گے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا دیکھو اور غور کرو اگر کسی شخص کے سفید چہراہ اور سفید پاؤں کے گھوڑے خالص مشکی گھوڑوں میں شامل ہو جائیں تو وہ شخص اپنے گھوڑوں کی شناخت نہیں کرے گا صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہ شناخت کرے گا یعنی ضرور شناخت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طریقہ موسی 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 زید موسی موسی روایت روایت موسی 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 تریافت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس صورت میں اپنے عزو مخصوص کو دھولو اور وضو کرلو اطباہ بن عبداللہ مروزی مالک ابن انس ابو نثر سلمان بن یسار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کو حکم فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مسئلہ دریافت کریں کہ جس وقت کوئی شخص اپنی اہلیہ کے نزدیک بیٹھ جائے اور اس کی مزی خارج ہو جائے تو ایسے شخص کے ذمہ کیا لازم ہے غسل یا وضوح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دراصل میرے نکاح میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی فاطمہ ہیں اس وجہ سے مجھ کو یہ مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے حضرت مقداد نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کسی شخص کو اس طریقہ کی کوئی بات یعنی مزی ہو تو وہ شخص اپنی شرمگاہ کو دھولے اور جس طریقہ سے نماز کے لیے وضوح کرتے ہیں اسی طریقہ سے وضوح کر لے محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ سلیمان منظر محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو شرم و حیاء محسوس ہوئی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزی خارج ہونے کے بارے میں مسئلہ دریافت کروں فاطمہ کی وجہ سے کیونکہ وہ میرے نکاح میں تھیں پس میں نے حضرت مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ وہ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لیں چنانچہ انہوں نے مسئلہ دریافت کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں وضوح ہے محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ قاسم زر بن حبیش سے روایت ہے کہ میں ایک صاحب کے پاس گیا جن کو صفوان بن عصال کہا جاتا تھا تو میں ان کے مکان کے دروازے پر بیٹھ گیا جس وقت وہ مکان سے باہر آئے تو انہوں نے دریافت فرمایا کیا کام ہے میں نے کہا کہ میں علم کی خواہش رکھتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر خوشی کے ساتھ بچھاتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو میں نے عرض کیا کہ میں موزوں کے بارے میں مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جواب دیا کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو موزوں کے نہ اتارنے کا حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ حالت سفر میں تین روز تک موزا نہ اتاریں مگر حالت جنابت میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شعب پاہانا یا سو کر اٹھنے کی حالت میں موزا اتارنے کا حکم نہ فرماتے بلکہ وضو کرنے کا حکم فرماتے اور وضو کرنے میں موزوں پر مساہ کرنا درست تھا امرو بن علی اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع شعباہ عاصم زر صفوان بن عصال سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جس وقت ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو موزا نہ اتارنے کا حکم فرماتے مگر حالت جنابت سے لیکن پیشاب پاخانہ یا نیند سے بیزار ہونے کی صورت میں موزا نہ اتارنے کا حکم فرماتے بلکہ وضو کا حکم فرماتے قطعباہ صفیان زہری محمد بن منصور صفیان زہری شعید یعنی ابن مسیب عباد بن تمیم عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش ہوئی کہ ایک شخص کو اس بات کا وہم ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص نماز چھوڑ کر نماز سے نہ نکلے جب تک کہ وہ خود بدبو نہ سونگ لے ریح کے نکلنے کی یا ریح خارج ہونے کی آواز نہ سن لے اسماعیل بن مسعود حمید بن مسعدہ یزید بن زریع معمر زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جس وقت کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس پر تین مرتبہ پانی نہ ڈالے کیونکہ اس کو علم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری یعنی رات میں کس جگہ ہاتھ پڑا بشر بن حلال عبدالوارس عیوب حشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا جس وقت کوئی شخص نماز پڑھتے وقت اونگھنے لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ نماز چھوڑ دے ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں وہ شخص بدعا کرنے لگے خود اپنے ہی واسطے اور وہ نہ سمجھے حارون بن عبداللہ مالک حارس بن مسکین ابن قاسم مالک عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عرواہ بن زبیر مروان بن حکم حضرت عرواہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں ایک دن مروان بن حکم کے پاس گیا تو ہم نے ان باتوں کا بھی ان کے سامنے تذکراہ کیا جن سے وضو لازم ہو جاتا ہے عرواہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے مروان نے کہ مجھے بسراہ بنت صفوان نے اطلاع دی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ تم میں سے جس وقت کوئی شخص اپنی شرم گاہ چھوے تو وہ وضو کر لے یعنی پہلا وضو ختم ہو جائے گا احمد بن محمد بن مغیراہ عثمان بن سعید شعیب زہری عبداللہ بن ابو بکر بن عمرو بن حزم عرواہ بن زبیر حضرت عرواہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جس وقت مروان بن حکم مدینہ منوراہ کے حاکم تھے انہوں نے نقل کیا کہ شرم گاہ چھونے سے وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے جب کہ کوئی شخص اس کو اپنے ہاتھ سے چھوئے میں نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو شخص شرم گاہ چھوئے تو اس پر وضو کرنا لازم نہیں آتا مروان نے کہا کہ مجھ سے بسراہ بن صفوان نے نقل فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ان چیزوں کے بارے میں جن سے وضو کرنا ضروری ہے تو فرمایا کہ شرم گاہ چھونے سے وضو کرے اور رواح سے کہا کہ میں برابر جھگڑا کرتا رہا مروان سے حتیٰ کہ مروان نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو طلب کیا اور اس کو بسراہ کے پاس روانہ کیا اس شخص نے بسراہ سے دریافت کیا جو کہ اس نے مروان سے نقل کیا تھا تو بسراہ نے اس سے وہ بات کہلائی کہ جو مروان نے نقل کی تھی حناد حناد ملازم عبداللہ بن بدر قیس بن طلق بن علی سے روایت ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کی طرف نکلے جنگلی وہ صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاؤں دبا دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی ان دنوں مکان میں چراغ نہیں تھا محمد بن عبداللہ بن مبارک نسیر بن فرج ابو عسامہ عبید اللہ بن عمر محمد بن یحی بن حبان عرج ابو حریرہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہیں پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے تلاش کرنے لگ گئی میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پاؤں مبارک کھڑے کیے ہوئے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا مندی کی تیرے غصہ سے اور تیری آفیت کی تیرے عذاب سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے میں تیری حمدو سنا نہیں بیان کر سکتا تُو ایسا ہی ہے کہ جیسے تُو نے اپنی حمدو سنا بیان کی محمد بن مسنہ یحیی بن شعید سفیان ابو روک ابراہیم تیمی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی ازواج متحرات میں سے کسی ایک کا بوسا لیتے پھر نماز ادا کرتے لیکن تو بارا بزو نہ فرماتے صاحب کتاب امام نسائی فرماتے ہیں مذکورہ حدیث اس باب کی سب سے اندہ حدیث ہے اور اس حدیث مبارکہ کے مرسل ہونے کی علت یہ ہے کہ ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا اور عامش نے یہ حدیث حضرت حبیب بن ثابت سے اور وہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں لیکن یحییہ بن سعید قطان فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث اور عرواح کی عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول حدیث کہ استحاذا حوالی عورت کے خون کے قطرے چٹائی وغیرہ پر گریں قابل اعتبار نہیں ہیں اسحاق بن ابراہیم اسماعیل عبد الرزاق معمر زہری عمر بن عبد العزیز ابراہیم بن عبد اللہ بن قارض ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے تم لوگ ان چیزوں پر وضو کرو جو کہ آگ سے لگائی گئی ہوں یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہوں ان کو کھانے کے بعد وضو کرو ہشام بن عبد المالک محمد یعنی ابن حرب زبیدی زہری عمر بن عبد العزیز عبد اللہ بن قارز ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وضو کرو اس چیز کو کھا کر جو آگ سے پکائی گئی ہو ربیع بن سلیمان اسحاق بن بکرو ابن مزر جعفر بن ربیعاہ بکر بن سوادہ محمد بن مسلم عمر بن عبد العزیز عبد اللہ بن ابراہیم بن قارز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اوپر وضو کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے پنیر کے کچھ ٹکڑے کھائے تھے اس وجہ سے وضو کر لیا تھا کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سنا ہے سیر عبد رحمان بن عمر مطلب بن عبداللہ بن حنتب سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں وجو کروں اس غزہ کو کھا کر جس کو کہ میں قرآن کریم میں حلال حلال پاتا ہوں اس لیے کہ وہ غزہ آگ سے پکی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن کر کنکریاں جمع فرمائی اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں ان کنکریوں کے شمار کرنے سے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرو ان چیزوں سے جو کہ آگ سے پکی ہوں محمد بن بشار ابن ابو عدی شعباه عمرو بن دینار یحیع ابن جعدا عبد اللہ بن عمرو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ وضو کرو ان اشیاں کو کھا کر جو آگ سے پکی ہوں عمرو بن علی محمد بن بشار ابن ابو عدی شعباه عمرو بن دینار یحیع بن جعدا عبد اللہ بن عمرو ابو عیوب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وضو کرو ان چیزوں کو کھا کر جن کو آگ نے تبدیل کر دیا ہو مطلب یہ ہے کہ آگ سے جو چیز پکی ہو اس کو کھا کر وضو کرو عبید اللہ بن سعید حارون بن عبد اللہ حرامی ابن عمارا بن ابو حفظا شعبا عمرو بن دینار یحیع بن جعدا عبد اللہ بن عمرو قاری ابو طلحا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ان چیزوں کو کھا کر وضو کرو جن کو آگ نے بدل دیا ہو لگ حرامی 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 عمارا شعبا ابو بکر بن حفظ ابن شہاب ابن ابو طلحا ابو طلحا سے روایت ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزو کرو ان اشیاں کو کھا کر جن کو آگ نے پکایا ہو یعنی آگ سے تیار کی گئی ہو ہشام بن عبد المالک محمد زبیدی زہری عبد المالک بن ابو بکر خارجہ بن زید بن سابت زید بن سابت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بزو کرو ان چیزوں کو کھا کر جن کو آگ نے چھوا ہو یعنی آگ سے تیار کی گئی ہو ہشام بن عبد المالک ابن حرب زبیدی زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو سفیان بن سعید بن احنس بن شریق سے مرضی ہے کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحاراہ اور ابو سفیان کی خالاہ تھیں انہوں نے حضرت ابو سفیان کو سطو پلایا پھر ان سے کہا کہ میرے بھانجے بزو کرو اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بزو کرو ان چیزوں کو کھا کر جن کو آگ نے چھوا ہوا ہو ربیع بن سلیمان بن داوود اسحاق بن بکر بن مزر بکر بن مزر جعفر بن ربیعہ بکر بن سوادہ محمد بن مسلم بن شیحاب ابو سلمان بن عبد الرحمن ابو سفیان بن سعید بن آخنس سے روایت ہے کہ انہوں نے سطو پیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اے میرے بھانجے بزو کرو کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وضو کرو ان چیزوں سے کہ جن کو آگ نے چھوا ہو محمد بن مسنہ یحیہ جعفر بن محمد علی بن حسین زینب بنت ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست کا گوش تناول فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور پانی کو چھوا تک نہیں یعنی بزو وغیرہ نہیں کیا محمد بن عبدالعلا خالد ابن جریج محمد بن یوسف سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اہلیہ سے ہم بستری کر کے حالت جنابت میں اٹھتے تھے لیکن پھر بھی روزہ رکھ لیتے اور انہوں نے ایک دوسری مزید حدیث بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی پسلی رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوبارہ وضو نہیں فرمایا محمد بن عبدالعلا خالد ابن جریج محمد بن یوسف ابن یسار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی اور گوشت تناول فرمایا اور یہ کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا عمرو بن منصور علی بن عیاش شعیب محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ دونوں باتوں میں یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر دوبارہ وضو کر لینا یا وضو نہ کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں باتوں میں سے ایک آخری بات آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وجود ترک کرنا ہے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک یحییٰ بن سعید بشیر بن یسار سوید بن نوعمان سے روایت ہے کہ جس سال غزواح خیبر پیش آیا اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے جس وقت ہم مقام میں صاحبہ میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اترے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثر کی نماز ادا فرمائی اور سفر کے لیے صحابہ سے توشاہ منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ستو آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس ستو کو گھول لو چنانچہ وہ ستو پانی میں گھول لیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ستو کھایا اور ہم لوگوں نے بھی کھایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی تو ہم نے بھی کلی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور حضور نہیں کیا قطعباہ لیس اکیل زہری عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا پھر پانی منگوا کر کلی فرمائی اور ارشاد فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے عمرو بن علی یہیہ سفیان اغر بن سباح خلیفہ بن حسین قیس بن عاصم سے روایت ہے کہ جس وقت مشرف باہ اسلام ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا حکم فرمایا پانی اور بیری کے پتے سے قطیبہ لیس سعید بن ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سمام بن اصال حنفی مسجد نبوی کے نزدیک ایک خجور کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور انہوں نے غسل فرمایا پھر وہ مسجد میں واپس آئے اور فرمایا کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں علاوہ اللہ تعالی کے اور بلا شباہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی غسم روئے زمین پر تمہارے چہراہ سے زیادہ مجھ مجھ کوئی چہراہ نہ پسند نہیں تھا اب مجھ کو تمہارا چہراہ تمام چہروں سے زیادہ پسند دیدہ ہو گیا ہے اور تمہارے سواروں نے مجھ کو پکڑ لیا جب کہ میں تو عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوش خبری دی اور عمرہ کرنے کا حکم فرمایا یہ حدیث یہاں پر مختصرا نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ محمد شعب ابو اسحاق ناجی بن قعب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو تعالی گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اور ان کو زمین میں دبا دو میں نے کہا وہ تو کافر و مشرک ہونے کی حالت میں مرے ہیں پس ان کو دبا دینا کیا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو زمین میں دبا دو میں جس وقت ان کو زمین میں دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کرو محمد بن عبد العلا خالد شعباہ قطاداہ ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مرد عورت کے چو خانے یعنی عورت کی دونوں طرف کی پندلیوں اور اس کی دونوں طرف کی ران پر بیٹھ جائے پھر طاقت لگائے یعنی اپنے عزو مخصوص کو عورت کے عزو مخصوص میں داخل کرے تو غسل کرنا لازم ہو گیا ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق عبداللہ بن یوسف عیسی بن یونس عشعس بن عبد المالک ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت مرد عورت کے چار خانوں پر بیٹھ جائے مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے درمیان یا دونوں پاؤں اور رانوں کے درمیان یا شرمگاہ کے چاروں کونوں پر پھر اپنے عزو مخصوص کو آگے کی طرف کر کے طاقت لگائے تو چاہے انزال نہ ہو جب بھی غسل واجب ہو گیا قطعب باہ بن سعید علی بن حجر عبیدہ بن حمید رکین بن ربیع حسین بن قبیس علی فرماتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جب جب مزی دیکھو تو عزو مخصوص دھو ڈالو اور جس طریقہ سے نماز کے لیے بھضو کرتے ہیں اسی طریقہ سے بھضو کرلو اور جس وقت تم ناپاک پانی کودتا ہوا نکالو یعنی منی نکل آئے تو غسل کرو عبداللہ بن سعید عبدالرحمن زائدہ اسحاق بن ابراہیم حبو ولید زائدہ رکین بن ربیع بن عمیلا فزاری حسین بن قبیصہ علی سے روایت ہے کہ مجھے بہت زیادہ مجھے آیا کرتی تھی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کسی صحابی کے ذریعے سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم مزی دیکھو تو وضو کر لو اور جس وقت تم اچھلتا ہوا پانی مطلب یہ ہے کہ منی دیکھو تو غسل کرو اسحاق بن ابراہیم عبداہ سعید قطاداہ انس سے روایت ہے کہ حضرت امہ سلیم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کوئی عورت سونے کی حالت میں وہ چیز دیکھے جو کہ مرد دیکھتا ہے یعنی منی احتلام دیکھے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پانی اس سے نکل آئے تو وہ عورت غسل کر لے کسیر کسیر عبید محمد بن حرب زبیدی زہری قرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عم سلیم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کہا اور اس وقت عائشہ صدیقہ تشریف فرما تھی کہ یا رسول اللہ رب قدوس کو حق بات کہنے سے حیاء نہیں محسوس ہوتی جس وقت کوئی خاتون خواب میں وہ بات دیکھے جو کہ مرد دیکھتا ہے تو کیا وہ غسل کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہاں وہ غسل کرے عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم پر افسوس ہے کیا واقعی کوئی خاتون اس طریقہ سے دیکھتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرما تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر انسان کی شکل و صورت کس طریقہ سے مل جاتی ہے شعیب بن یونس یحیہ حشام زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رب قدوس حق بات کہنے سے شرم و حیاء نہیں محسوس فرماتا کیا عورت کو جب احتلام ہو جائے تو اس کو غسل کرنا لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت عورت ناپاک پانی شرم گاہ پر دیکھے یہ بات سن کر امی سلم کو ہنسی آگئی اور فرمانے لگیں کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ آہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اگر انزال نہیں ہوتا تو شکل و صورت کس طرح سے بالدین رسول مشابہ ہو جاتی ہے یوسف یوسف بن سعید کی حالت میں احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ ناپاک پانی یعنی منی دیکھے تو وہ غسل کرے عبدالجبار بن علی سفیان عمر عبدالرحمن بن سعید عبدالرحمن ابن سعاد ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پانی سے واجب ہوگا اسحاق بن ابراہیم عبدہ سعید قطاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کی منی تندرستی میں گاڑھی اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی زرد اور پتلی ہوتی ہے جو کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جائے تو بچہ اسی شکل کا پیدا ہوتا ہے قمران بن یزید اسماعیل بن عبداللہ عدوی اوزاعی یحیی بن سعید حشام بن عرواہ حضرت فاطمہ بنت قیس جو کہ قبیلہ بن اسد سے تعلق رکھتی تھی وہ ایک روز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھ کو استحازہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ رشاد فرمایا یہ ایک رگ ہے تو جس وقت حیض آئے تو حورت نماز ترک کر دے اور جس وقت حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو ڈالو یا اس کے بعد نماز ادا کرو حشام بن عمار سحل بن حاشم اوزاعی زہری عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت حیض آئے تم نماز ترک کر دو اور جس وقت حیض کے دن ختم ہو جائیں تو غسل کرو عمران بن یزید اسماعیل بن عبداللہ اوزاعی زہری عرواہ عمراہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امہ حبیبہ بنت جہش کو سات سال تک مرض استحاذ رہا انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اپنی شکایت پیش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ کا خون ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی خون آ جاتا ہے لہذا تم غسل کرو اور نماز ادا کرو ربیع بن سلیمان بن دابود عبداللہ بن یوسف حیسم بن حمید نعمان عوزاعی ابو معید حفظ بن غیلان زہری عرواہ بن زبیر عمراہ بنت عبد رحمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش کو جو کہ عبد الرحمن بن عوف کی اہلیہ محترمہ تھی اور زینب بنت جہش کی بہن تھی کو استحاذہ ہو گیا لہذا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے مسئلہ دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ ہے جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر لو اور نماز ادا کرو جس وقت پھر حیض کے دن آ جائیں تو نماز ترک کر دو حضرت عائشہ صدقہ نے کہا کہ پھر حضرت امہ حبیبہ بنت جہش غسل فرماتی تھی ہر ایک نماز کے واسطے اس کے بعد وہ نماز ادا فرماتی تھی اور کبھی صرف غسل فرماتی تھی ایک ٹب میں اپنی بہن زینب کی کوٹری میں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے واسطے تھی تو خون کی سرخی پانی کے اوپر آ جاتی پھر وہ نکل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرماتی اور یہ خون ان کو نماز سے نہ روکتا تھا محمد بن سلم ابن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب عروا عمرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امہ حبیبہ بنت جہش جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اہلیہ محترما تھیں ان کو سات سال تک استحاذا کا خون جاری رہا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم شراع دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خون حیض کا نہیں ہے بلکہ ایک رگ سے آ رہا ہے تم نماز ادا کرتی رہو قطعب باہ لیس ابن شہاب ارواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت جہاش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا مجھے مرض استحاذا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ ہے تم غسل کر لو اور نماز ادا کرتی رہو پھر وہ غسل کیا کرتی تھی ہر ایک نماز کے واسطے قطعباہ لیس یزید بن ابو حبیب جعفر بن ربیعہ عراق بن مالک عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون استحاذا کے بارے میں حکم شراع تریافت کیا حضرت عائشہ صدقہ نے فرمایا میں نے ان کے پاس غسل کرنے کا طب دیکھا جو کہ خون سے پر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یہ حدیث سابقا مضمون کے مطابق ہے حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قطعبہ مالک نافع سلیمان بن یسار ام سلم دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاتون کے خون جاری رہتا تھا تو حکم شراع دریافت کیا گیا اس کے لئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان دنوں اور راتوں کو شمار کر لو کہ جن میں حیض جاری رہتا تھا اس مرض سے قبل نماز ترک کر دو اتنے دنوں تک ہر ماہ میں پھر جس وقت اس قدر دن گزر جائیں تو تم غسل کر لو اور لنگوٹ باندھ لو ایک کپڑا یا روئی کا پھایا یا پینٹی شرمگاہ پر رکھ لو پھر نماز ادا کرو ربیع بن سلیمان بن داوود بن ابراہیم اسحاق بن بکر وہ اپنے والد سے یزید بن عبداللہ ابو بکر بن محمد عمراہ عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عم حبیباہ بنت جہش حضرت عبدالرحمن بن عوف کی اہلیہ محترمہ تھی ان کو استحازاہ کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ کسی وقت بھی پاک نہیں ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک چوٹ ہے رحم کی تم اپنے دن کی تعداد پر غور کر لو جس قدر دن کو اس کو حیض آتا تھا پھر نماز چھوڑ دے ان دنوں میں اس کے بعد ہر ایک نماز کے لئے غسل کرو محمد بن مسنہ سفیان زہری عمراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امہ حبیباہ بنت جاہش کو استحازا سات سال تک جاری رہا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ ہے پھر آپ صلی اللہ لہ آہو علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز ترک کر دینے کا فرمایا ماہ واری آنے کے دنوں تک پھر غسل کر کے نماز ادا کرنے کا چنانچہ وہ ہر ایک نماز کے لیے غسل فرمایا کرتی تھی عیسی بن حماد لیس یزید بن ابو حبیب بکیر بن عبداللہ منزر بن مغیراہ قرواہ حضرت فاطمہ بنت جہش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور خون آنے کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ ہے دیکھتی رہو جب تمہارا قرآن یعنی حیض جاری ہو تو نماز ادا نہ کرو پھر جب تمہارا قرآن چلا جائے یعنی حیض بند ہو جائے تو تم دوسرے حیض تک نماز ادا کرو پھر جس وقت دوسرا حیض آئے تو تم نماز پڑھنا ترک کر دو اسحاق نماز ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ رگ ہے حیض نہیں ہے جس وقت حیض کے دن آئیں تو تم نماز ترک کر دو پھر جس وقت حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو ڈالو اور نماز ادا کرو محمد بن بشار محمد شعبہ عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مستحازہ عورت کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک رگ ہے جو کہ بند نہیں ہوتی اور حکم فرمایا گیا اس کو نماز زہر میں تاخیر اور نماز عثر میں جلدی کرنے کا اور دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرنے کا اس طریقہ سے نماز مغرب میں تاخیر کرنے اور نماز عشاء میں جلدی کا اور دونوں وقت کی نمازوں کے لیے ایک غسل کا پھر فجر کے لیے ایک غسل کرنے کا محمد بن قدامہ جریر یحییٰ بن سعید جعفر بن محمد جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسمہ بنت عمیس کی حالت کے متعلق مسئلہ تریافت کیا گیا کہ جب ان کو نفاس کا خون جاری ہوا مقام زلح لیفا ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم ان کو غسل کرنے کا حکم دو اور احرام باندھنے کا حکم کرو محمد بن مسنہ ابن ابو عدی محمد عبداللہ ابن عمرو بن علقماہ بن وقاس ابن شہاب عرواہ بن زبیر حضرت فاطمہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت حبیش کو استحاذہ لاحق ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض کا کالے رنگ کا ہوتا ہے جو کہ شناخت کر لیا جاتا ہے جس وقت اس طریقہ سے خون آئے تو نماز ترک کر دو پھر جس وقت دوسری قسم کا خون آئے تو تم وضو کرو اس لیے کہ وہ ایک رگ ہے یعنی ایک رگ سے بوجاہ بیماری خون آتا ہے محمد بن مسنہ ابن ابو عدی محمد بن مسنہ ابن ابو عدی محمد بن عمرو ابن شہاب عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاذہ لاحق ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض کا کالے رنگ کا ہوتا ہے جو کہ شناخت کر لیا جاتا ہے جس وقت اس طرح سے خون آئے تو تم نماز ترک کر دو پھر جس وقت دوسری قسم کا خون جاری ہو تو تم وضو کرو کیونکہ وہ ایک رگ ہے اور اس رگ کے بہنے سے نماز روزے ترک نہ کرنے چاہیے یحیی بن حبیب بن عربی حماد ابن زید حشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عبی حبیش کو استحازہ لاحق ہو گیا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے استحازہ ہو گیا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے جس وقت حیض آیا کرے تو تم نماز چھوڑ دیا کرو پھر جس وقت حیض ختم ہو جائے تو خون کا نشان دھو ڈالو اور وضو کرو اس لیے کہ یہ ایک رگ ہے حیض نہیں ہے کسی نے عرض کیا کہ کیا ایسی صورت میں غسل کرے انہوں نے کہا کہ غسل میں کیا شباہ ہے کسی کو اس میں شک و شباہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد خسل کرنا تو ضروری ہے قطعباہ بن سعید میں پاک نہیں ہوتی ہوں تو کیا میں نماز ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خون تو ایک رگ کا ہے حیض نہیں ہے جس وقت حیض آئے یعنی وہ دن آئیں کہ جب اس مرض کے اندر مبتلا ہونے سے قبل حیض آیا کرتا تھا تو تم نماز چھوڑ دو پھر جس وقت وہ زمانہ گزر جائے تو خون دھو کر نماز ادا کرو مطلب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرو جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں وضاحت سے مذکور ہے ابو عشعس خالد بن حارس حشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حبیش کی لڑکی حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز پڑھنا ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ ہے اور حیض نہیں ہے جس وقت حیض آئے تو نماز ترک کر دو پھر جب حیض بند ہو جائے تو تم خون کو دھو کر غسل کرو اور نماز ادا کرو سلیمان بن داوود حارس بن مسکین ابن وحب عمرو بن حارس بکیر ابو سائب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے جس وقت کہ وہ شخص حالت جنابت میں ہو محمد بن عبداللہ بن یزید مقری سفیان ابو زناد موسیٰ بن ابو عثمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے غسل کرے عمرو بن حشام مخلد سفیان ابو علا عباداہ بن نسی غزیب بن حارس سے روایت ہے کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کس حصہ میں غسل فرماتے تھے عائشہ صدیقہ نے فرمایا کبھی شروع حصہ میں اور کبھی آخری حصہ میں غسل فرماتے تھے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس پاک رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ جس نے سہولت اور گنجائش رکھی یہیہ بن حبیب بن عربی حماد برد عباداہ بن نسی غزیف بن حارس سے روایت ہے کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آغاز میں غسل فرمایا کرتے تھے یا رات کے آخر میں انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور معمول دونوں طریقہ سے تھا کبھی رات کے شروع حصہ میں اور کبھی آخر رات میں میں نے سن کر رب قدوس کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس پروردگار کا شکر ہے جس نے وسعت و گنجائش رکھی مجاہد بن موسیٰ عبد الرحمن بن مہدی یحیاء بن ولید محل بن خلیفہ ابو سماع سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرنے کا ارادہ فرماتے تو مجھ سے فرماتے پشت پھیر کر کھڑے ہو جاؤ میں پشت پھیر کر کھڑا ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آڑ میں چھپا لیتا یعقوب بن ابراہیم عبد الرحمن مالک ابو مرہ عقیل بن ابو طالب امہ ہانی سے روایت ہے کہ جس روز مکہ مکرمہ فتح ہوا وہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ ایک کپڑے کی آڑ کیے ہوئے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں نے ان کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے میں نے کہا کہ امہ ہانی پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر آٹھ رقعات ادا فرمائیں ایک کپڑے میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپیٹے ہوئے تھے محمد بن عبید یحیہ بن زکاریہ بن ابو زائدہ موسی جہنی سے روایت ہے حضرت مجاہد ایک پیالہ لے کر حاضر ہوئے میں نے اس کا اندازہ کیا تو اس میں آٹھ رتل پانی تھا یعنی ایک ساہ اس کا وزن تھا جو کہ تقریباً چار سیر کا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مقدار پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے محمد بن عبدالعلا شعباہ ابو بکر بن حفظ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عائشہ صدیقہ کا بھائی دودھ شریک بھائی دونوں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقہ سے غسل فرمایا کرتے تھے انہوں نے ایک برتن طلب فرمایا کہ جس میں ایک ساع پانی تھا پھر پرداہ ڈال کر غسل فرمایا تو سر کے اوپر تین مرتبہ پانی ڈالا کتیبہ بن سعید لیس ابن شہاب عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹب سے غسل فرماتے تھے کہ جس میں ایک فرق پانی آتا تھا نیز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کر ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے سوید بن نصر عبداللہ شعبہ عبداللہ بن جبر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضو فرماتے تھے ایک مکوک سے اور پانچ مکوک سے غسل کیا کرتے تھے قتیباہ بن سعید ابو احوس ابو اسحاق ابو جعفر سے روایت ہے کہ ہم نے غسل کے مسئلہ ہمیں آپس میں بحث و مباحثہ کیا اور ہم جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جابر نے فرمایا غسل جنابت کے لیے ایک ساہ پانی کافی ہے ہم نے کہا کہ ایک ساہ تو کیا دو ساہ بھی کافی نہیں ہو سکتا جابر نے کہا کہ اس شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تھا جو کہ تم سے بہتر تھا اور تم سب سے زیادہ بال رکھتا تھا سوید بن نصر عبداللہ معمر زہری اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق معمر ابن جریج زہری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے کہ جس برطن میں ایک فرق پانی آتا تھا سوید بن نصر عبداللہ حشام بن عرواہ قطعبہ مالک حشام بن عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں مشترکا طور پر ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے یعنی دونوں ایک ہی برطن میں ہاتھ ڈال کر پانی کا چلو پیالا لیتے اور غسل کرتے محمد بن عبدالعلا خالد شعبہ عبدالرحمن بن قاسم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے قطیباہ بن سعید عبید بن حمید منصور ابراہیم بن اسود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برطن میں جھگڑا کرتی تھی کیونکہ ہم دونوں غسل جنابت ایک ہی برطن سے کیا کرتے تھے عمرو بن علی یاہیہ سفیان منصور ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برطن سے وصل کرتے تھے یاہیہ بن موسی سفیان عمرو جابر بن زید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میری خالاہ حضرت میمونہ نے بیان کیا کہ وہ اور رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے سوید بن نصر عبداللہ سعید بن یزید عبدالرحمن بن حرمز ناعم جو کہ حضرت حضرت امہ سلما سلما رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ کیا خاتون مرد شوہر کے ساتھ غسل کر سکتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں اگر عقل رکھتی ہو دیکھو میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی دب سے غسل کرتے تھے پہلے ہم دونوں اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے یہاں تک کہ ان کو صاف کرتے پھر ان پر پانی ڈالتے پھر ہاتھ پانی میں ڈال کر باہر نکالتے حضرت ام سلمہ نے شرم گاہ کے لفظ کا تذکراہ نہیں کیا اور نہ اس کی کوئی پرواہ کی قتباہ ابو عوانہ داوود حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے ایک شخص سے ملاقات کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی صحبت میں چار سال تک رہا جس طرح ابو حریر رہے تھے اس شخص نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ایک روز وقفہ کر لینا بہتر ہے اور جس جگہ غسل کیا جائے وہاں پر پیشاب کرنے سے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس بات کی بھی ممانعت فرمائی کہ عورت کے غسل سے باقی بچے ہوئے پانی سے کوئی شخص غسل کرے اور نہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے بلکہ دونوں ساتھ ساتھ پانی لیتے جائیں محمد بن بشار محمد شعبہ آسم سوید بن نصر عبداللہ آسم معازاہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی برطن سے غسل فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے کہ غسل سے جلدی سے فراغت حاصل فرمالیں اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جلدی سے غسل سے فارغ ہو جاؤں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے عائشہ صدیقا تم میرے واسطے پانی چھوڑ دو اور میں کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غسل کے واسطے پانی چھوڑ دیں حضرت سوید سے منقول روایت میں اس طریقہ سے بشار عبد الرحمن پانی میں مل جانے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا سلیمان بن منصور سفیان عیوب بن موسی سعید بن ابو سعید عبداللہ بن رافع ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں اپنے سر کی چوٹی کی منڈیاں گرہیں مضبوطی سے باندھتی ہوں کیا گسل جنابت کے وقت ان کو کھول دوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا تجھ کو کافی ہے سر پر تین چلو پانی ڈالنا تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور پھر سارے بدن پر پانی بہا لیا کرو یونس بن عبد العلا شہیب مالک ابن شہاب حشام بن عروہ حرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجات الوداع میں نکلے میں نے عمراہ کا احرام باندھا جس وقت ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو میں حالت حیض میں تھی پس میں نے نا تو خانہ کعباہ کا تواف کیا اور نہ میں نے کوہ صفاء مروح کے درمیان سعی کی مطلب یہ ہے کہ میں حیض کی وجہ سے عمراہ ادا نہ کر سکی جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ حج آ گیا ہے اور میں اب تک عمراہ نہ کر سکی بوجہ حیض کے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں حج سے محروم رہوں گی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سر کھول ڈالو اور اب کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمراہ کا ارادہ ترک کر دو چنانچہ میں نے حسب ہدایت اسی طریقہ سے کیا جس وقت میں حج ادا کر چکی تو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر عائشہ صدیقہ کے بھائی کے ہمراہ مقام تنعیم کو بھیجا میں نے عمراہ کا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے عمراہ کی جگہ ہے احمد بن سلیمان حسین زائدہ عطاء بن صائب ابو سلمہ بن عبد رحمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جنابت کا غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے برطن میں پانی رکھا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالتے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل جس وقت دونوں ہاتھوں کو دھو کر فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو برطن میں ڈالتے اور پانی لے کر بائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کو دھوتے جس وقت اس سے فراغت ہو جاتی تو دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پر ڈالتے اور دونوں ہاتھ دھوتے پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی تین مرتبہ ڈالتے پھر سر پر پانی ڈالتے تین مرتبہ پھر پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہتھے لیاں بھر کر تین مرتبہ جسم پر پانی ڈالتے پھر تمام جسم مبارک پر پانی ڈالتے احمد بن سلیمان یزید شعبہ عطا بن سائب ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کس طریقہ سے کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پر پہلے تین مرتبہ پانی ڈالتے پھر عضو مخصوص اور شرم گاہ دھوتے پھر ہاتھوں کو دھوتے پھر کلی فرماتے اور ناک میں پانی ڈالتے اس کے بعد سر کے اوپر تین مرتبہ پانی ڈالتے پھر تمام جسم مبارک پر پانی بہاتے محمود محمود غیلان نظر شعباہ عطا بن سائب ابو سلمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی قدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کس طریقہ سے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس پانی کا ایک برتن آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈال کر دونوں ران دھوتے اور شرم گاہ اور عزو مخصوص پر جہاں جہاں ناپاکی محسوس ہوتی اس کو دھوتے پھر سر کے اوپر تین مرتبہ پانی ڈالتے پھر تمام جسم پر پانی بہاتے اسحاق بن ابراہیم عمر بن عبید عطا بن سائب ابو سلمہ بن عبد رحمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسل جنابت کا تفصیلی حال بیان فرمایا تو کہا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے بائیں ہاتھ پر اور شرم گاہ کو دھوتے اور اس پر جو لگا ہوتا یعنی ناپاکی اس کو دھوتے تھے حضرت عمر بن عبید نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ پھر دائیں ہاتھ سے تین مرتبہ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر کلی فرماتے تین مرتبہ اور ناک میں پانی ڈالتے اس کے بعد تمام جسم مبارک پر پانی بہاتے پانی پانی بہاتے پانی بہاتے پانی بہاتے بہاتے محمد بن بن عبداللہ بن یزید سفیان حشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سر مبارک کو پانی سے تر فرماتے پھر تین بار سر کے اوپر تین چلو بھر کر پانی ڈالتے اتباہ ابو احوص ابو اسحاق سلیمان بن سرد جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے غسل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بحث کی کسی نے بیان کیا کہ میرا تو غسل اس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر پانی کے تین جلو ڈالتا ہوں باقی غسل کی تفصیل وہی ہے جو کہ حدیث سابق میں گزر چکی ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان سفیان منصور ابن صفیہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے رسول کریم خاتون صلی اللہ کس طریقہ سے اس سے پاکی حاصل کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کا جواب سن کر چہراح مبارک پر شرم و حیاء کی وجاہ سے ہاتھ کی آڑ فرما لی اور ارشاد فرمایا تم اس طریقہ سے پاکی حاصل کرو یہ جملہ حیرت کے طور پر فرمایا حضرت عائشہ صدقہ نے فرمایا میں نے اس خاتون کو پکڑ کر کھینچ لیا اور آہستہ سے کہا خون کی جگاہ پر اس کو رکھ لو احمد بن عثمان بن حکیم حسن ابن سوالح ابو اسحاق عمرو بن علی عبد الرحمن شریک ابو اسحاق اسود حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے علی بن حجر قیسہ عامش سالم قریب ابن عباس میں مونہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جنابت کے غسل کے لئے پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا پھر دائیں ہاتھ برتن میں ڈال کر پانی لیا اور اپنی شرم گاہ پر پانی بھایا پھر شرم گاہ کو بائیں ہاتھ سے دھویا پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا اور ہاتھ کو زور سے رگڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس طریقہ سے وضو فرمایا کہ جس طریقہ سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے پھر دونوں چلو بھر کر تین مرتبہ پانی سر پر ڈالا پھر تمام بدن کو دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ اس جگاہ سے ہٹ گئے یعنی جگاہ بدل دی اور دونوں پاؤند ہوئے حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لیے وضو کا پانی خشک کرنے کے لیے کپڑا لے کر حاضر ہوئی محمد بن یحیی بن ایوب بن ابراہیم عبداللہ بن ادریس عامش سالم قریب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 غسل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خشک کرنے کے واسطے کپڑا لے کر حاضر ہوئے تو آپ وہ کپڑا قبول نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 ہاتھ کو جھٹکنے لگے حمید بن مسعدہ سفیان بن حبیب شعبہ عمرو بن علی یحیع عبد رحمان شعبہ حکم عبراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں جس وقت کھانا کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو بزو فرماتے جس طریقہ سے نماز کے واسطے وضو کرتے محمد بن عبید بن محمد عبد اللہ بن مبارک یونس زہری ابو سلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو بزو فرماتے اور اگر کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے سوید بن نصر عبداللہ یونس زہری ابو سلمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو بزو فرماتے اور اگر کھانے پینے کا ارادہ فرماتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھانا تناول فرماتے قطعبہ آپ یا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم لوگوں میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جس وقت وہ وضو کر لے قطعبہ مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ مجھ کو رات کے وقت جنابت ہو جاتی ہے اور اس وقت غسل کرنے کا موقع نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم غزو کر لو اور شرم گاہ دھو ڈالو اس کے بعد سو سکتے ہو اسحاق بن ابراہیم ہشام بن عبد المالک شعب آہ عبید اللہ بن سعید یاہیہ شعب علی بن مدرک عبو زرعہ عبد اللہ بن نجی علی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مکان میں رحمت کے فرشتے داقل نہیں ہوتے کہ جس مکان میں تصویر کتہ یا جمبی شخص موجود ہو حسین بن حریس سفیان حاسم ابو متوکل ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات کے پاس تشریف لے گئے ایک ہی غسل سے اسحاق بن ابراہیم یعقوب بن ابراہیم اسماعیل بن ابراہیم حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحارات کے پاس گئے ایک ہی غسل سے یعنی سب سے صحبت کی اور آخر میں غسل فرمایا محمد بن عبید عبد اللہ بن مبارک معمر بتاداہ انس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ایک ہی غسل سے مطلب وہی ہے جو اس سے قبل مذکور ہے بیت الخلا سے نکل کر تلاوت قرآن فرماتے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو کر گوشت تناول فرماتے اور تلاوت قرآن فرماتے اور تلاوت قرآن سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکاوٹ نہ بنتی علاوہ حالت جنابت کے مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تو تلاوت قرآن نہ فرماتے جس وقت تک کہ غسل نہ فرماتے محمد بن احمد ابو یوسف عیسی بن یونس عمش عمرو بن مرہ عبداللہ بن سلمہ علی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حالت جنابت کے علاوہ ہر ایک حالت میں تلاوت قرآن فرماتے تھے اسحاق بن ابراہیم جریر شیبانی ابو برداہ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی جس وقت کسی صحابی سے ملاقات فرماتے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے واسطے دعا فرماتے میں نے ایک دفعہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رخ بدل دیا پھر دن چڑھنے کے وقت میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ کو دیکھا تو علیہ دا ہو کر چل دیا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت حالت جنابت میں تھا تو میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ہاتھ نہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا اسحاق بن منصور جنابت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب کو جھکے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ناپاک اور نجس نہیں ہوتا حمید بن مسعدہ پشر ابن مفضل حمید بکر ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ایک راستہ میں ان سے ملاقات کی اور وہ یعنی ابو حریرہ اس وقت حالت جنابت میں تھے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خاموشی سے سرک گئے اور غسل سے فارغ ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش فرمائی تو وہ نہ مل سکے جب واپس آئے تو دریافت فرمایا اے ابو حریرہ تم کس جگہ تھے انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ملاقات فرمائی تھی تو میں اس وقت حالت جنابت میں تھا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بیٹھ جانا برا لگا جس وقت تک کہ میں غسل سے فارغ نہ ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا محمد بن مسنہ یحیٰ بن شعید یزید بن کیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ حصدیقہ مجھ کو کپڑا اٹھا کر دے دو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں یعنی حیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا اس کے بعد عائشہ حصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا اٹھا کر دے دیا قطعبہ بن شعید عبیدہ عامش اسحاق بن ابراہیم جریر عن عامش ثابت بن عبید قاسم بن محمد قائشہ حصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مسجد سے مجھ کو بوریا اٹھا کر دے دو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں لگ رہا ہے اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ عامش یہ حدیث سابقہ حدیث جیسی ہے محمد بن منصور سفیان منبوز ام ممونہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک ہم میں سے کسی کی گود میں رکھ کر قرآن کریم پڑھتے اور وہ بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاہ محترماہ حالت حیض میں ہوتی اسحاق بن ابراہیم علی بن حجر سفیان منصور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ہم لوگوں میں سے کسی کی گود میں ہوتا اور وہ خاتون حالت حیض میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن فرماتے حمرو بن علی یحیہ سفیان منصور ابراہیم اسبد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف جکا دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت اعتقاف میں ہوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرد ہوتی اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی محمد بن سلمہ ابن وحب عمرو بن حارس ابو اسود عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مسجد سے باہر کی طرف نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حالت اعتقاف میں ہوتی میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی حالانکہ مجھ کو حیض آ رہا ہوتا تھا قطعبہ بن سعید مالک حشام بن حرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی حالانکہ اس وقت مجھ کو حیض آ رہا ہوتا تھا قطعبہ بن سعید مالکو علی بن شعیب معن مالک زہری قرواہ حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری سند کے ساتھ مذکورہ بالا مضمون منقول ہے قطعبہ یزید ابن مقدام بن شریح بن حانی شریح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ حالت حیض میں کھا سکتی ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں وہ کھا سکتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو بلائی کرتے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھاتی اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہڈی اٹھاتے اور میرا حصاہ بھی اس میں لگاتے پہلے میں اس حصاہ کو چوستی پھر اس کو رکھ دیتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چوستے اور اس جگہ موہ مبارک لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی مگواتے اس میں بھی میرا حصاہ لگاتے میں پہلے لے کر پیتی پھر رکھ دیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا کر پیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے پر اس جگہ پر موہ لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا عیوب بن محمد عبداللہ بن جعفر عبید اللہ بن عمر عمش مقدام بن شریح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک برطن میں اس جگہ لگاتے کہ جس جگہ پر میں نے موہ لگا کر پیا تھا اور میرا جھوٹا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرماتے حالانکہ اس وقت مجھ کو حیض آ رہا ہوتا تھا محمد بن منصور سفیان مصعر مقدام بن شریح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو برطن عنایت فرماتے میں اس برطن میں سے پانی پیتی اور میں حیض سے ہوتی تھی پھر میں وہ برطن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش فرما کر برطن میں اسی جگہ موہ مبارک لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا محمود بن غیلان وقیع مصعر سفیان مقدام بن شریح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں پانی پیتی تھی حالت حیض میں پھر وہ برطن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک اس جگہ لگاتے جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا اور میں ہڈی حالت حیض ہی میں چوستی پھر وہ ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک اسی جگہ لگاتے کہ جہاں پر میں نے موہ لگایا تھا اسماعیل بن مسعود خالد ہشام ربید اللہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم محاز بن ہشام یحیع ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اس دوران مجھ کو حیض آنا شروع ہو گیا تو میں نکل گئی اور اپنے حیض کے کپڑے اٹھا دیئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو حیض آیا ہے میں نے ارز کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بولایا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی یعنی چادر میں لیٹ گئی محمد بن مسنہ یحیی بن سعید جابر بن صبح عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لحاف میں سوتے تھے اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو اگر میرے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کچھ لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگاہ کو دھو ڈالتے اس سے زیادہ جگاہ نہ دھوتے پھر نماز ادا فرماتے اس کے بعد پھر آرام فرماتے پھر اگر کچھ لگ جاتا تو اسی طریقہ سے کرتے قطعباہ ابو احوس ابو اسحاق عمرو بن شرحبیل عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خاتون میں سے جب کسی کو حیض آتا تو حکم فرماتے کہ تم تہبند لے لو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیوی کے ساتھ آرام فرماتے ساتھ سوتے مطلب ہے کہ جماع کے علاوہ تمام کام انجام دیتے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جو خاتون حائضہ ہوتی اس کو تہبند باندھنے کا حکم فرماتے پھر اس سے مباشرت فرماتے مفہوم سابقہ روایت میں گزر چکا ہے حارس بن مسکین ابن وحب یونس لیس ابن شہاب حبیب قرواہ بدیاہ لیس ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں کسی بیوی کے ساتھ مباشرت فرماتے اور وہ خاتون حائضہ ہوتی بشرتے کے خاتون تہبند لیے ہوتی جو کہ دونوں ران کے آدھے حرصے اور گھٹنوں تک پہنچتی مطلب یہ ہے کہ ناف سے شروع ہوتی اور آدھی ران یا گھٹنوں تک ہوتی لیس کی روایت میں ہے کہ اس تہبند کو وہ خاتون بہت مضبوطی سے باندھتی تھی اسحاق بن ابراہیم سلمان بن حرب حماد بن سلمہ ثابت انس سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے جس وقت کسی خاتون کو حیض آتا تو وہ اس کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے نہ اس کو ساتھ پانی پلاتے نہ ایک مکان میں اس کے ہمراہ رہتے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا اس پر اللہ تعالی نے آیتِ کریمہ نازل فرمائی اس آیتِ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ تم سے حیض کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ حیض ایک ناپاکی ہے تو تم لوگ خواتین سے حالتِ حیض میں الہداہ رہو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم فرمایا کہ وہ عورتوں کو حالتِ حیض میں بھی ساتھ کھلائیں پلائیں اور ایک مکان میں ساتھ رہیں اور علاوہ ہم بس طریقے تمام کام کریں عمرو بن علی یحیہ شعبہ حکم عبد الحمید مقسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنی حائضہ بیوی سے ہم بستری کرے کہ وہ ایک دینار صدقہ ادا کرے اسحاق بن ابراہیم سفیان عبدالرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کے واسطے نکلے حج کے ارادہ سے پس جس وقت مقام سرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں اس وقت رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے کیا تم کو حیض آنے لگا میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو بوش ہے یعنی چیز ہے کہ جو تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے آدم کی صاحب زادیوں کے واسطے اب تم وہ تمام کام انجام دو جو کہ حاجی لوگ انجام دیتے ہیں لیکن تم بیت اللہ کا تواف نہ کرنا باقی خام حیض سے پاکی کے بعد انجام دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی جانب سے ایک گائے کی قربانی کی عمرو بن علی محمد بن مسنہ یعقوب بن ابراہیم یحیاء بن سعید حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے نقل فرمایا کہ ہم لوگ حضرت جعفر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقہ سے فریضہ حج انجام دیا انہوں نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کرنے کے واسطے روانہ ہوئے جس وقت ماہِ ذلقعدہ کے پانچ دن باقی رہ گئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہو گئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامِ ذلح لیفاہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیاہ حضرت اسماء بنت عمیس کے محمد بن عبی بکر نامی لڑکے کی ولادت ہو گئی انہوں نے کسی کو خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے فرمایا کہ تم گسل کر لو اور لنگوٹ کس لو اس کے بعد لبائک پکارو عبید اللہ بن سعید یحییٰ بن سعید سفیان ابو مقدام ثابت حداد حدی بن دینار ام قیس بنت محسن سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر حیض کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو ایک چپٹی لکڑی کی نوک سے کھرج ڈالو اور اس کو تم بیری کے پتے اور پانی سے دھو ڈالو یحییٰ بن حبیب بن عربی حماد بن زید عشام بن عرواح فاطمہ بنت منزر اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اگر حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو کھرج دو پھر تم اس کو مل کر پانی سے دھو ڈالو پھر تم اس سے نماز ادا کرو عیسی بن حماد لیس یزید بن ابو حبیب سوید بن قیس معاویہ بن خدیج معاویہ بن ابو سفیان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کپڑے میں نماز ادا فرماتے تھے جس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری فرماتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں نا پاکی نا محسوس ہوتی تھی سوید بن نصر عبداللہ عمرو بن میمون جزاری سلیمان بن یسار عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک سے میں منی دھویا کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں ہوا کرتے تھے قطعبہ حماد ابو حاشم ابو مجلز حارس بن نوفل عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی مطلب یہ ہے کہ منی کو میں پانی سے نہیں دھوتی تھی حمرو بن یزید بحض شعبہ حکم ابراہیم حشام بن حارس عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہہ البتہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر جب منی دیکھتی تو منی کو کھرچ دیا کرتی تھی حسین بن حریس سفیان منصور ابراہیم حمام عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں میں در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ دیا کرتی تھی شعیب شعیب بن یوسف یحیاء بن سعید حامش ابراہیم حمام حائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ در حقیقت میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی مل دیا کرتی تھی قتبہ حمد بن زید حشام بن حسان ابو معشر ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے بھی منی کو مل دیا کرتی تھی یعنی کھرج کر یا مسل کر صاف کر دیتی تھی محمد بن قامل مروزی حیسم مغیراہ ابراہیم عصود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں منی جب دیکھتی تھی تو اس کو کھرج دیا کرتی تھی قطعباہ مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ عم قیس بنت محسن سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچاہ کو لے کر جو کہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچاہ کو گود میں بٹھلایا اس لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر اس پر چھڑک دیا اس کو دھویا نہیں قطباہ مالک عشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اس لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پانی بہا دیا مجاہد بن موسیٰ عبد الرحمن بن مہدی یحیٰ بن ولید محل بن خلیفہ ابو سماع سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑا لڑکی کے پیشاب سے دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی کا چھینٹا دیا جائے محمد بن عبدالعلا یزید بن زریع سعید قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ قبیلہ عقل کے چند لوگ ایک روز قدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حادر ہوئے اور ان لوگوں نے زبان سے اسلام قبول کر لیا پھر حرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ جانور والے لوگ ہیں ہمارا گزر اوقات دودھ پر ہی ہے اور ہم کاشتکار لوگ نہیں ہیں اور ان کو مدینہ منورہ کی آپو ہوا موافق نہیں آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے واسطے کئی اونٹ اور ایک چرواہے کا حکم دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہو اور ان جانوروں کا دودھ اور پیشاب پی لیا کرو اور باہر جا کر رہو جب وہ لوگ سہتیاب ہو گئے اور وہ لوگ قبیلہ حراہ کے ایک جانب تھے تو وہ لوگ کافر بن گئے اور اسلام قبول کر کے مرتد ہو گئے وہ لوگ نبی کے چرواہے کو قتل کر کے اور اونٹوں کو لے کر فرار ہو گئے جس وقت یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاش کرنے والے لوگوں کو ان کے پیچھے پھیجا وہ لوگ ان کو پکڑ کر لے آئے تو ان کی آنکھیں سلائی سے پھوڑ دی گئیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اسی جگہ مقام حراہ میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے محمد بن وحب محمد بن سلمان ابو عبد الرحیم زید بن ابو انیسا طلحاہ بن مسرف یحیاء بن سعید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ چند لوگ قبیلہ اور اینہ کے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی ان کے چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے اور ان کے بیٹ اوپر کو چڑ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دودھ دینے والی اونٹنی دے کر حکم فرمایا کہ تم اس اونٹنی کا دودھ اور پیشاب بطور علاج پی لو ان لوگوں نے اسی طریقہ سے کیا حتی کہ وہ لوگ شفا پا گئے تو وہ لوگ چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر ساتھ لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تلاش میں آدمی دوڑائے اور ان کو پکڑ لانے کا حکم فرمایا وہ لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں چلائی گئیں عبد المالک بن مروان جو کہ اس وقت اہل اسلام کا امیر اور حاکم تھا انہوں نے انس سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سزا ان لوگوں کو کفر قبول کرنے یا مرتد ہونے کی وجہ سے دی یا ان کے جرم کی وجہ سے انس نے جواب میں فرمایا کفر کی وجہ سے سزا دی احمد بن عثمان بن حکیم خالد یعنی ابن مخلد علی ابن سوالح ابو اسحاق عمرو بن میمون عبداللہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کا عباہ کے نزدیک نماز ادا کر رہے تھے اور ایک جماعت قبیلہ قریش کی بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں نے ایک اونٹ زباہ کیا تھا ان لوگوں میں سے کسی شخص نے کہا تم لوگوں میں سے کون شخص ایسا ہے جو کہ اس ناپاک کو یعنی اونٹ کی وجہ کو لے کر کھڑا رہے جس وقت یہ شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو یہ گندگی آپ کی پوشت پر رکھ دے ان لوگوں میں ایک بدنصیب انسان کھڑا ہوا اور وہ شخص گندگی لے کر کھڑا رہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں گئے اس بدنصیب شخص نے وہ گندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشت مبارک پر رکھ دی یہ خبر ملتے ہی حضرت فاطمہ زہراہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت نابالغ لڑکی تھی وہ بھاگی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشت مبارک سے وہ گندگی اٹھائی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے اللہ تو قریش کو سمجھ لے یہ جملاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ تو ابو جہل بن ہی شام اور شیباہ بن ربیعاہ اور عطباہ بن ربیعاہ اور عطباہ بن عبی معید اسی طرح قریش کے قبیلہ کے سات افراد کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعا فرمائی عبداللہ نے نقل کیا کہ اس ذات کی غسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے میں نے ان لوگوں کو غزواہ بدر کے دن ایک اندھے کھونے کے اندر گرا ہوا پایا یعنی ان لوگوں کو دنیا میں ہی سخت ترین سزا مل گئی علی بن حجر اسماعیل حمید انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے ایک کونہ میں تھوک کر اس کو اس سے مل دیا محمد بن بشار محمد شعبہ قاسم بن مہران ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے نہ تو دائیں جانب اور نہ ہی بائیں جانب بلکہ نیچے کی طرف پاؤں کی طرف تھوکے ورنہ تو جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوکا کرتے تھے تو اس طرح سے تھوک دے یعنی اپنے کپڑے میں تھوکے اور اس کو مل دے خطیبہ مالک عبد الرحمن بن قاسم حائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں نکلے اور ہم جس وقت مقام بیدہ یا ذات الجیش میں پہنچ گئے تو میرا گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تلاش فرمانے کے لئے رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دوسرے لوگ بھی ٹھہر گئے لیکن وہاں پانی موجود نہ تھا اور نہ ہی لوگوں کے ہمراہ پانی تھا چنانچہ لوگ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے یعنی ہار گم کر دیا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ باہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو کی ایک ایسی جگہ ٹھہرا دیا جہاں پر پانی تک نہیں ہے اور نہ ساتھیوں کے ساتھ پانی ہے یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر حضرات کو ایک ایسی جگہ روک دیا یعنی ٹھہرنے پر مجبور کیا کہ جس جگہ نہ تو پانی ہے اور نہ ہی ساتھیوں کے ساتھ پانی ہے اور یہ فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر ناراض ہو گئے اور میری کمر میں لکڑی وغیرہ سے ٹھونک مارنے لگے اور میرے اوپر ناراض ہو گئے لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلی صرف اسی وجہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے آرام فرماتے رہے اور سوتے رہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے تو وہاں پر پانی موجود نہ تھا چنانچہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض حضرات نے بغیر فضو کے ہی نماز پڑھ لی اس پر اللہ تعالی نے آیتِ تیمم نازل فرمائی حضرت اسید دن حزیر نے فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے اے صدیقِ اکبر کے گھر کے لوگو عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس کے بعد ہم نے اپنا اونٹ اٹھایا کہ جس پر میں سوار تھی تو پھر میرا ہار اس کے نیچے سے مل گیا ربیع بن سلیمان شعیب بن لیس جعفر بن ربیعہ عبد الرحمن بن حرمز عمیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن یسار میمونہ علی ابو جہیم بن حارس حضرت عمیر سے روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے اور حضرت عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ کے غلام تھے دونوں کے دونوں حضرت ابو جہیم بن حارس کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیر جمل جگاہ کا نام تشریف لائے کہ راستے میں ایک شخص ملا اس شخص نے سلام کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے نزدیک تشریف لائے اور چہراہ اور دونوں ہاتھوں پر مساح فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا محمد بن بشار محمد شعباہ سلمان ابو ذر ابن عبد الرحمن بن عبزی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ مجھ کو جنابت کی حالت لاحق ہو گئی ہے اور پانی غسل کے لیے نہ مل سکا حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو یعنی نماز اس صورت میں قضا کر دو جس وقت پانی مل جائے تو تم اس وقت غسل کر کے نماز ادا کر لینا حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کو یہ بات نہیں یاد ہے کہ جس وقت میں اور آپ دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم کو حالت جنابت ہو گئی تھی اور ہم کو پانی نہیں مل سکا تھا اور آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی اور میں نے مقام منا میں پہنچ کر نماز ادا کی ہم لوگ جس وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو مٹی میں لوٹ مارنا ضروری نہیں تھا تم کو کافی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان میں پھونک ماری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھوں کو موہ اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر پھیرا سلمان نے شک کیا ہے ہاتھوں کا مساح دونوں پہنچوں تک یا دونوں کوہنی تک پھیرا یہ سن کر حمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو تم نے نکل کیا ہے اس کو ہم تمہارے ہی سپرد کرتے ہیں محمد بن عبید بن محمد ابو احوس ابو اسحاق ناجیاہ بن خفاف عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ مجھ کو غسل کی ضرورت پیش آئی اور میں اونٹوں میں مشغول تھا تو مجھے پانی نہیں ملا میں مٹی میں اس طرح سے تیمم کرنے کی نیت سے لوٹ پوٹ ہوا کہ جس طریقہ سے جانور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے واسطے تیمم کرنا کافی تھا محمد بن یحییٰ بن عبداللہ یعقوب بن ابراہیم سوالِح ابنِ شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عیناہ عبداللہ ابنِ عباس عمار سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں مقامِ اولاتِ الجیش میں پہنچے اور ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحراہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی اور ان کا گلو بند ملک یمن کے موطی کے نگ کا تھا جو کہ علاقہ زفار کے نگوں کا تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا لوگ اس گلو بند کی تلاش میں مشغول ہو گئے لوگوں کے پاس پانی تک موجود نہ تھا تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ہار تلاش کرنے میں مبتلا کر دیا جبکہ ان کے ساتھ پانی نہیں ہے اور نہ ہی اس جگہ پانی ہے اس پر اللہ تعالی نے مٹی پر تیمم کرنے کی اجازت نازل فرمائی اس وقت مسلمان کھڑے ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ہاتھ زمین پر مارے پھر ہاتھ اٹھا لیے اور مٹی کو نہیں جھٹکا اور اپنے چہروں اور ہاتھوں اور مونڈھوں پر مساح فرمایا اور اندرونی جانب بغلوں کے اندر تک مساح کر لیا عباس بن عبد العظیم انبری عبداللہ بن محمد بن اسما جویریہ مالک زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن حطباہ عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیمم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک اور ہاتھوں پر اس کے بعد مونڈھوں تک مساح فرمایا محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان سلمہ ابو مالک عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبزی عبد الرحمن بن عبزی سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا اے امیر المومنین کبھی ایک ایک دو دو ماہ تک ہم لوگوں کو پانی بزو یا غسل کے مطابق نہیں ملتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ کو نہ پانی ملے تو میں نماز نہ پڑھوں جس وقت تک میں پانی حاصل نہ کر سکوں حضرت عمر بن یاسر نے فرمایا اے امیر المومنین آپ کو یاد ہے کہ جس وقت میں اور تم دونوں خلاں خلاں جگہ پر موجود تھے اور ہم اونٹ چراتے تھے تو تم کو معلوم ہے کہ ہم کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 واقعہ عرض کیا آپ صلی اللہ وآلہ 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 آگئی اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 پھر پھر ان کو پھونک ماری اور چہراح پر مساح فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمار تم اللہ سے ڈرو تم بغیر کسی روک ٹوک کے حدیث نقل کرتے ہو شاید تم بھول گئے ہو یا تم کو دھوکہ ہو گیا ہے حضرت عمر نے فرمایا اے امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو میں اس حدیث کو نقل نہ کروں گا حضرت عمر نے فرمایا نہیں بلکہ تم نقل کرو اس کو ہم تمہارے ہی حوالے کر دیں گے یعنی تم خود ہی اس پر عمل کرنا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے جس وقت تک دوسرے شخص کی گواہی بھی نہ آئے عمر بن یزید بہز شعب حکم زر ابن عبد رحمان رحمان بن عبد روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے تیمم کا مسئلہ تریافت کیا وہ اس مسئلہ کا جواب نہ بتلا سکے حضرت عمار نے فرمایا تم کو یہ یاد ہے کہ جس وقت ہم اور تم دونوں ایک لشکر میں تھے اور مجھے غسل کرنے کی ضرورت پیش آئی میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم کو اس طریقہ سے کرنا کافی تھا اور تیمم کرنے کے لیے حضرت شعباہ نے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھ مارے پھر ان پر پھونک ماری اور چہراہ اور دونوں پہنچوں پر ایک مرتبہ مساح فرمایا اسم اسماعیل بھی ہوں اور کسل کرنے کے واسطے مجھ کو پانی نہیں مل سکا تو میں کیا کروں حضرت عمر نے کہا کہ تم ایسی صورت میں نماز نہ پڑھو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کیا تم کو یہ یاد نہیں ہے کہ جس وقت ہم لوگ ایک لشکر میں تھے پھر ہم لوگوں کو غسل کرنے کی ضرورت پیش آگئی تم نے تو نماز ہی نہ پڑھی تھی لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھی تھی پھر میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم کو یہ کرنا بالکل کافی تھا اور حضرت شعبہ نے اپنی ہتھیلی زمین پر ماری پھر اس پر پھونک ماری اس کے بعد دونوں تم نقل کروگے وہ تمہارے زماح رہے گا عبداللہ بن محمد بن تمیم حجاج شعبہ حکم سلمہ ذر ابن عبدالرحمن عبزی سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میں جنبی ہوں اگر مجھ کو پانی نہ مل سکا تو میں کیا کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نماز نہ ادا کرو حضرت عمار نے فرمایا اے امیر المومنین کیا تم کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ جس وقت میں اور تم دونوں کے دونوں ایک ہی لشکر میں تھے پھر ہم کو جنابت کی حالت لاحق ہو گئی اور ہم کو پانی نہ مل سکا تم نے تو نماز ادا نہ کی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا پھر میں نے نماز ادا کی جس وقت رسول کریم سم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو اس طرح سے عمل کرنا کافی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا پھر چہراہ کا مساح فرمایا اور دونوں پہنچوں کا مساح کیا حضرت سلمہ نے اس حدیث کے بارے میں شک کیا اور کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہاتھوں کا تذکراہ کیا ہو یہ بات یاد نہیں ہے محمد بن علا ابو معاویہ عامش شقیق سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ کے پاس بیٹھا تھا حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کیا تم نے حضرت عمار کا یہ قول نہیں سنا جس وقت انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک کام کے واسطے بھیجا مجھ کو وہاں وصل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی نہ مل سکا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو اس طریقہ سے کرنا کافی تھا اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ ہمارا اور دونوں ہتھیلیوں پر پھونک ماری پھر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر مارا اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارا اپنے دونوں پہنچوں سمیت اور پھر چہراہ پر مساح فرمایا حضرت عبداللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار کے فرمانے پر اکتفا نہیں کیا سوید بن نصر عبداللہ عوف عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص لوگوں سے علیہ دا ہے اور جماعت میں شامل نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ کس وجہ سے تم جماعت میں شامل نہیں ہوئے اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو جنابت کی حالت لاحق ہو گئی ہے اور مجھے پانی نہیں مل سکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر مٹی لازم کر لو وہ تمہارے واسطے کافی ہے جس وقت پانی نہ مل سکے تو تم اس پر تیمم کر لو عمرو بن ہشام مخلد سفیان عیوب ابو قلابا عمرو بن بجدان ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک مٹی مسلمان کے واسطے بزو کے قائم مقام ہے چاہے کوئی شخص دس سال تک پانی نہ پاسکے اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ ہشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عسید بن حزیر اور کئی حضرات کو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کی تلاش کے واسطے بیجا کہ جس ہار کو وہ کسی اپنی دوران سفر کی قیام گاہ میں بھول گئی تھی تو نماز کا وقت ہو گیا اور ان لوگوں کا نہ تو وزو تھا اور نہ ہی وزو کرنے کے لئے پانی موجود تھا چنانچہ ان لوگوں نے بغیر وزو کے نماز پڑھ لی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ عرض کیا تو اس پر آیت فلم تجیدو ما ان فتیم مو آخر تک نازل ہوئی حضرت اسید بن حزیر نے کہا کہ اللہ تعالی تم کو جزائے خیر عطا فرمائے جس وقت تمہارے ذمہ ایک ایسی بات پیش آئی کہ جس کو تم برا سمجھتی تھی تو اللہ تعالی نے تمہارے واسطے اس میں خیر کا پہلو پیدا فرما دیا تمہارے واسطے بھی اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی محمد بن عبد العلا خالد شعباہ پارق سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو جنابت لاحق ہو گئی اس نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص پانی کی جستجو میں مشغول رہا اور وہ پانی ملنے کا منتظر رہا اور نماز کا وقت اب ہی باقی تھا پھر رسول نماز نماز صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی تم نے اچھا کیا